میں اور تم تحریر رمشا حسین کٹ کٹ انزا یہ کیا کر رہے ہیں آپ کچھ وقت کا بریک لیں پھر ہم شوٹ کریں گے ڈائریکٹر جببار نے انزا خان سے کہا جس نے کچھ ہی وقت میں شو بیس کی دنیا میں بہت نام کمایا تھا انزا خان جو اپنے ماں باپ کے اختلاف جا کر شو بیس کی دنیا میں قدم رکھ رہی تھی اب آسمان کا چمکتا ستارہ تھی جو ہر رات اور گہرا چمکتا تھا انزا خان جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خود اعتماد بھی تھی اس کو اپنے حسن پر ناز تھا اور ہوتا بھی کیوں نہ وہ تھی بھی اتنی پیاری براؤن سلکی بال جو اس کے گندے تک آتے تھے دو جیسی سفید رنگت کالی گہری آنکھیں ستوان چوٹی سی ناک پھرے ہوئے گلابی گال اور خوبصورت سے گلابی ہونٹ تھوڑی پہ پڑا ڈمپل اور اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا مغرور تو وہ پہلے بھی تھی مگر جب کامیابی نے اس کے در پر دستک دی تو کچھ اور اضافہ ہوا ڈائریکٹر کی بات سن کر انزا نے کوفت سے اس کی طرف دیکھا اور وہ اس وقت پیروں تک آئی ریڈ میکسی میں تھی جس کا گلا گول تھا اور سلیولیس تھی جس سے اس کے گورے بازو زاہد تھے چہرے پر ڈیپ میکپ کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہ اس وقت اپنی نیو فلم کی گانے کی شوٹ پہ تھی مگر کچھ سٹیپس تھے جو آج اس سے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے اور ایسا پہلی بار ہوا تھا اوکے دین کل کریں گے شوٹ انزا اپنے ہیل سینڈل کی سٹرپ کھول دی ڈائریکٹر کے سامنے والی چیئر پر بیٹھی جبکہ اس کے ساتھ فلم میں جو ہیرو کا رول پلے کر رہا تھا وہ بھی ساتھ آ گیا انزا کے بیٹھنے کے فوراں سے ملازم اور انجوز لے آیا تھا جو انزا نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا یہ گانا ہم نے فلم کے ٹریلر کے ریلیز ہوتے ہی ریلیز کرنا ہے بٹ آپ کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ڈائریکٹر جببان نے افسوس سے کہا وہ انزا کی کسی بات سے اختلاف نہیں کر سکتے تھے اگر ان کی کسی بات پر انزا فلم چھوڑ دیتی یا پھر کام نہ کرتی تو ان کا بہت لوس ہونا تھا اس لیے وہ انزا کی یہ بات بھی مان گئی تھے جب رائٹر نے کاسٹ چوز کرنا چاہا تھا تو انزا نے اپنی پسند کی کاسٹ کر لی تھی کہ وہ اپنی فلم میں اپنے میار اور اپنی پسند کی لوگ کام کروائے گی ونہ ان کا پروجیکٹ سائن نہیں کرے گی ڈائریکٹر جببار جس نے انٹرویو پہ بتا دیا تھا کہ ان کے فلم میں انزا بطور ہیروین ہوگی اس لیے وہ خاموش رہے تھے انزا کے مزاج سے واقف جتے میں بیزی تھی انزا نے شان بے نیازی سے کہہ کر جوس ہونٹوں کے پاس کیا اور گھونٹ بننے لگی جانتا ہوں ڈائریکٹر بس یہی کہہ سکے انزا گلاس ٹیبل پہ رکھ کر اپنی ہاتھ میں پہنی ریڈ واج میں وقت دیکھنے لگی اور اپنی جگہ سے اٹھی پیک اپ ہو گیا ہے میں چلتی ہوں پھر انزا نے کہہ کر اپنا پرس اٹھایا اور ٹک ٹک کرتی چلی گئے ہم بہت دور چلے جائیں گے جہاں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہوگا فرزان نے اپنے کندے پہ سر رکھے انہایہ سے کہا مجھے بھی اس دن کا شدت سے انتظار ہے جب ہم اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی اس سے بے رحم دنیا سے دور ہو جاؤں گی ہم وہاں بس ہم ہوں گے اور ہمارا پیار انہایہ نے اپنا سر اٹھا کر محبت سے فرزان کی طرف دیکھا ٹیو لانچ میں بیٹا شخص یہ سین بہت زب سے دیکھ رہا تھا اس کی گندمی رنگند پہ سرخی چھائی تھی خون ادھر آیا تھا یہ فلم کا سین تھا جس کی ہیروین انسا خان تھی اور ہیرو روحان علی انسا کی یہ پہلی فلم تھی جس نے ہر طرف دھوم مچا رکھی تھی کیوں خود کو تکلیف دیتے ہو آمنہ بیگم جو اس کی ماں تھی اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر بولی جس پہ اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی اپنی ماں کی آواز سن کر تلہا نے جلدی سے خود کو کمپوز کیا وہ ایسا ہی تھا اپنے دل کی حالت کسی پہ آشکار نہ کرنے والا پر سامنے والی ہستی اس کی ماں تھی جو اس سے بہتر اس کو جانتی تھی وہ کچھ نہ کہے کہے تب بھی امی آپ کب آئیں تلہا نے ان کی بات نظر انداز کی اور ساتھ ہی ریموٹ اٹھا کر چلتی فلم کو بند کیا ابھی تم سوئی نہیں تھے مجھے بھی نین نہیں آئی سوچا ساتھ بیٹھ جاتی ہوں تمہارے آمنہ گہری ساتھ لیتی ہوئیں بولیں میری نائٹ ڈیوٹی ہے آج دست بجے ہسپٹل جاؤں گا تلہا نے مسکر آ کر کہا اچھا اچھا چائے لاؤں تمہارے لیے آمنہ بیگم نے پوچھا ابھی تو میں فریش ہونے جا رہا ہوں ہسپٹل میں پی لوں گا تلہا نے جواب دیا اچھا سہی آمنہ بیگم مسکر آ کر بولیں تو تلہا بھی جواباً مسکر آ کر وہاں سے اٹھا اپنے کمرے میں آ کے تلہا والڈروپ کی جانب آیا اپنا ایک ڈریس نکال کر وہ واش روم کی جانب گیا ٹریش ہونے کے بعد وہ گلے بالوں کو تولیے سے خوشک کرتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آیا جہاں مردانہ پرفیومز اور لیٹسٹ ووچز کی کلیکشن تھی تلہا نے تولیہ بیٹ پر پھینکا پھر میرر میں اپنا اکس دیکھا چھے فٹ چار انچ کا گندمی رنگ سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ جینز پینٹ پہنے وہ بہت ہینڈسوم تھا اگر کچھ تھا تو بس رنگت کا گوری تو نہ تھی پر اس کی شخصیت بہت کشش تھی جو دیکھتا تعریف کی بنا نہ رہ سکتا کیونکہ اس کے نئے نقش بہت پیارے تھے اس سے زیادہ اس کا دل خوبصورت تھا جس کے اس کے چہرے پہ ہمیشہ چمک ہوتی تھی آنکھوں کا رنگ براؤن تھا انابی لب اس وقت آپس میں پیوست تھے کشادہ چوڑا سینہ مضبوط مسلز جو اس کے روز جم جانے کی اکاسی کرتے ہیں تلہا نے گہری سانس لی اور ڈریسنگ ٹیبل سے بریش اٹھایا اور اپنے بالوں میں پھیلنے لگا ان پہ بریش کرنے کے بعد تلہا نے ماتھے پہ بکھری چھوڑ دیئے اور گھڑی اٹھا کر اپنی مضبوط کلائی میں پہنی پرفیوم چھڑک گئے بعد تلہا بیٹ کی سائٹ ٹیبل پہ آیا دراز کھول کر گاڑی کی چابی اٹھائی اپنا فون جو چارجنگ پہ تھا وہ بھی اٹھا کر کمرے سے نکل گیا ہسپٹل جانے کے لئے یہ کون سا وقت ہے انزا لڑکی زہاد ہو وقت پہ آیا کرو رات کو دیر گھر آنا کم کرو انزا جیسے ہی اپنے گھر آئی تو اس کی ماں سمیہ بیگم نے ٹوکا جو لاؤنچ میں اس کے انتظار میں بیٹھی تھی وہ خود بھی ابھی کسی جاننے والے کہ ہاں پارٹی میں گئی تھی ان کی واپسی بھی ابھی ابھی ہوئی تھی انزا کو آتا دیکھا تو سمجھانا ضروری سمجھا موم پلیز انزا بیزار ہوئی کیا موم پلیز ایک تو حرام کمانے لگی ہو اوپر سے تمہاری روٹین جو دن بدن بدلتی جا رہی ہے سمیہ بیگم نے غصے سے کہا تو انزا کی کالی گہری آنکھیں سرکھ ہو گئیں موم میں آپ کی عزت کرتی ہوں اس لیے میں کچھ نہیں کہتی مگر آج جو کہا دوبارہ مت کہیے گا میں اپنی محنت کا کماتی ہوں نہ کہ حرام کا بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں اور کسی اور سے بات کر رہی ہیں یہ بھی سوچ لیا کریں انزا سخ لہچے میں کہتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی سمیہ بیگم بس اس کا جاتا دیکھتی رہے گئیں کمرے میں آ کر انزا نے دروازہ زور سے بند کیا اور اپنے کاندے پر لٹکایا پرس بیٹ پر پھینک دیا وہ بیٹ کے پاس رکھے سوفے پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹ گئی انزا کا پورا کمرہ پنک تھیم سے ڈیکوریٹ تھا کمرے کے وسط میں جہازی سائز بیٹ جس کے ایک طرف واش روم کا دروازہ تھا اور ساتھ میں ڈریسنگ ٹیبل تھا جس میں انزا کے میک اپ کا سمان تھا اور پاس میں سٹول تھا جس کی دوسری طرف بول کے نہیں تھی جہاں کھڑے ہو کر گھر کے لون کا منظر صاف نظر آتا تھا جبکہ سامنے والی دیوار پہ بڑی ایلی ڈیچ جس پا تھی یہ انزا نے بہت سال پہلے کمرے کی سیٹنگ کروائی تھی اس کے بعد زندگی میں بہت بدلاؤ آیا تھا پر جو مہینے اپنے کمرے کا فرنیچر بدلتی تھی اب کئی سال سے یہی ایک تھا موبائل فون کی رنگ ٹون بجنے پر انزا اٹھ کر پرس سے اپنا فون نکالا جس میں روحان کالنگ لکھا آ رہا تھا ہیلو انزا نے کال اٹھا کر کہا ہیلو میری جان کیسی ہو روحان نے مسکرائی لہجے میں پوچھا فائن تم بتاؤ کیا چل رہا ہے انزا جواب دے کر پوچھا کہ جبکہ دوسرے ہاتھ سینڈل کی سٹریپ کھولنے میں تھا کچھ خاص نہیں لنچ کا پروگرام کریں بہت ٹائم سے اکٹھا نہیں بیٹھے کل تم میں رانیا اور آریز کیسا لگا پلان روحان نے سبھی تیہ کر کے رائے لینی چاہی کل ممکن نہیں میرے فلم کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے بس ایک کلاسٹ سونگ رہتا ہے کل کا ڈے بیزی ہے پھر کبھی انزا نے بیٹ پر لیٹ کر کہا اوکے نو ایشو میں کل اپنا گانا ریکارڈ کروں گا پھر کیوں کینسل کر دیا روحان نے کہا کل بات کریں گے ناؤ آئی وانٹو سلیپ انزا کہتی کال کٹ گئی اور بنا چینج کیے سو گئی صبح اس کی آنکھ بارہ بجے کے قریب کھولی تھی بے ترتیب سونے کی وجہ سے اس کو اپنی کمر میں درد محسوس ہوا جس کو نظر انداز کرتی وہ واش روم میں گزی نہا کر آئی تو وائرڈ سلیوز شرٹ اور ٹراؤزر میں تھی بال گیلے شرٹ پچسپا تھے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ہوتی اس نے اپنا خوبصورت چہرہ جس پر پانی کی بھوندیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی میک اپ سے پاک چہرہ دے کر اس کے کانوں میں کسی کا جملہ گونجا تھا میرا دل چاہتا ہے تمہیں اپنے سینے میں چھپا لوں میں نہیں چاہتا یہ چاند جیسا چہرہ میرے علاوہ کوئی اور دیکھے تم اپنے چہرے پر کچھ مت لگایا کرو ایسے ہی بہت خوبصورت لگتی ہو ایک کے بعد ایک جملہ اس کو وحشت میں مبتلا کر رہا تھا انزا نے اپنا سر جھٹکا کندے تک آتے سٹیٹ بالوں میں بریش پھیر کے اپنا چہرہ صاف کر کے میک اپ کرنے لگی آنکھوں میں آئی لائنر لگانے کے بعد آنکھوں کو دیکھا جو انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی انزا کے ہونٹوں پر مسکراہت آئی ڈارک براؤن لپسٹک کا شیڈ اٹھا کر اپنے گلابی ہونٹوں کو چھپا دیا اپنے تیاری سے فارغ ہوتی وہ وارڈروب کے ریک سے اپنا وائٹ رنگ کا جوتہ نکال کر پہنا باہر آئی تو کسی ملازم کو صفائی کرتے دیکھا تو کسی کو اور کسی اور کام میں انزا صوفے پر بیٹھی تو ملازمہ نے ناشتہ سامنے کیا موم ڈیٹ کہاں ہے انزا نے ملازمہ سے پوچھا سر تو آفیس چلے گئی تھے جبکہ میم کچھ ٹائم پہلے باہر نکلی ہیں ملازمہ نے بتایا تو انزا نے اشارے سے جانے کا کہا انزا میم آپ کا فون بج رہا تھا جب میں آپ کی کمرے کی صفائی کرنے گئی تھی تو انزا ایپل جوز پی رہی تھی جب رانی ملازمہ نے بتایا تم جاؤ انزا نے فون لے کر کہا کیا ہے انزا نے کال بیک کر کے پوچھا کیا مطلب کیا ہے انزا یارہ بجے شورت تھا ہمارا اور ابھی تک تمہارا کوئی عطا پتہ نہیں دوسری طرف فریحان جس کے ساتھ بطرور ہیروین کام کر رہی تھی اس نے کہا تو ابھی ایک بج رہا ہے نا میں آتی ہوں نوٹ بیگشو انزا لا پروائی سے بولی مس انزا خان ہر کام میں وقت کا پابن ہونا لازم ہوتا ہے وقت کی قدر جو نہیں کرتا پھر وقت اس کی قدر نہیں کرتا رہان کی بات پر کچھ پل وہ خاموش رہی مجھے یہ بات خوشی کی انتہا پہ پہنچا دی کہ ایک لا پروائی لڑکی جس کو کبھی وقت یا کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا وہ میری سالگیرہ کے دن وقت پر آ کر سب سے پہلے مجھے بش کرتی ہے I am coming آپ نے آس پہ سوتی آواز کو نظر انداز کرتی وہ بس اتنا بول پائی بھائی رات آپ گھر نہیں آئے تھے طلحہ اپنے کمرے سے آیا تو اس کی بہن مرحہ نے سوال کیا نہیں کل رات ہسپیٹل میں بیزی رہا تھا صبح وجر کے وقت واپسی ہوئی طلحہ نے ہلکی مسکراہت سے جواب دیا ڈاکٹر ہونا اتنا آسان نہیں خیر آپ بتائیں ناشتہ کریں گے یا لنچ مرحہ نے پوچھا ناشتے کا وقت تو گزر گیا لنچ تریار کرواؤ طلحہ نے ہاتھ میں بندی گھڑی پہ وقت دیکھ کر کہا تو مرحہ سر اثبات میں ہلاتی وہاں سے چلی گئی طلحہ نے ٹیبل سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا آپ کو پتا ہے اتوار کو اس شو میں انزہ آ پی آئیں گی مرحہ ملازم سے کھانے کا کہتی واپس آئی تو چینل سرچ کرتے گیا تھا تو لاپروائی سے طلحہ نے کہا تو کچھ نہیں مجھے بس انتظار ہے پہلے بھی ٹاک شو میں آئیں تھی وہ اتنا زبردست شو تھا کیا بتاؤں میرا اشتیاق لہجے میں بتانے لگی ٹی وی کم دیکھا کرو اپنی پڑھائی پر فوکس کرو طلحہ نے اپنے سے پانچ سال چھوٹی بہن کو کہا تو وہ تو کرتی ہوں نا آپ میری بات تو سنیں انزہ آ پی سے شو کی ہوسٹ نے سوال کیا آپ نیچرل خوبصورت ہیں یا انجیکشن کا کمال ہے تو آپی نے اتنے کانفیڈنٹ سے کہا کہ میں نیچرل بیوٹی ہوں بخار سے مننے کی حالت ہو جادی ہے تب بھی انجیکشن نہیں لگاتی تو یہاں تو بات ہی کچھ الگ ہے سچی تب بھی ہوسٹ کی شکل دیکھنے والی تھی میرہا نے وہ مزے سے بتایا اچھا طلحہ نے خاص رسپونس نہیں دیا پھر ہوسٹ نے کہا کہ آپ کی سکن بہت اچھی اور صاف ہے آپ کی رنگت اپنی بھی بہت گوری ہے کیا کریم جوز کرتی ہیں تو آپی نے کہا میری ماں پتھان خاندان سے ہے میرا گورا ہونا عام بات ہے اگر یقین نہیں تو ایک مہینہ میرے ساتھ رہ کر دیکھ لیں ہوش تو لا جواب ہو گئی تھی ان کے جواب پر پھر انہوں نے بس پروجیکٹس کے بارے میں باتیں کی میرہا ہاتھوں کے اشاروں سے طلحہ کو بتاتی جا رہی تھی کیا ہو رہا ہے بھئی آمنہ بیگم لاؤنج میں آتی طلحہ کا سرک چہرہ دیکھتی ہوئی بولی کچھ نہیں امی بس ایسے ہی آپ بیٹھیں میرہا جلدی سے بولی کچھ کھایا تم نے آمنہ بیگم نے طلحہ سے پوچھا میں نے افروز سے کہا ہے بھائی کا کھانا تیار کریں طلحہ سے پہلے ہی میرہا نے جواب دیا آپ کہیں جا رہی ہیں جو بس میرے لئے کھانا بن رہا ہے طلحہ نے آمنہ بیگم کی گود میں سر رکھ کر کہا مامو کی طرف جا رہے ہیں میرہا نے پرجوش ہو کر بتایا خیریت طلحہ نے کہا ہاں بھائی کا گھر ہے سوچا مل آؤں اتنا وقت ہو گیا ہے ملنے نہیں گئی تو آمنہ بیگم طلحہ کی بات پر مسکر آ کر بولی کھانا ٹیبل پر لگا دیا ہے افروز ملازمہ نے آ کر بتایا میں کھانا کھاؤں بھوک سے برا حال ہے طلحہ فوراں سے اپنی جگہ سے اٹھا تو آمنہ بیگم اور میرہا مسکر آ دی جانتی تھی طلحہ بھوک کے معاملے میں بہت کچھا ہے تم جو اتنا ایٹیٹیوٹ دکھاتی ہو اگر ایسا نہ رہا تو تم آسمان کا آج چمکتا ستارہ ہو کل کا ٹوٹتا تارہ بن جاؤگی انزہ اپنے شور سے فارغ ہو کر اپنی دوست رانیا کے پاس آئی جو دیکھتے ہی شروع ہو گئی تھی میں انزہ خان ہوں اپنی اہمیت برقرار رکھنا مجھے آتا ہے انزہ مغرول لہچے میں بولی ہزاروں دل کی دھڑکن بن گئی ہو تم کچھ ہی عرصوں میں ان کو لاکھوں میں کرنے کے لیے تم نے جو کچھ تبدیلیاں کرنی ہیں رانیا اس کے پاس بیٹھ کر بولی میرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ شیک کرنا جہاں ٹین میڈین فالورز ہوئے ہیں میرے وہ بھی بس چار سالوں میں اور تین فلم بنائی ہیں میں نے انزہ نے رانیا کی بات ہوا میں اڑائی ماشاءاللہ تمہیں اور کامیابی دیں پر خیر چھوڑو دینر کرنے فائیو سٹار ہوتر چلے رانیا کہتے کہتے خاموش ہو کر بات بدل گئی جانتی تھی انزہ سمجھنے والوں میں سے نہ تھی روحان اینڈ آریز کو بھی بتا دو وہ بھی آئیں انزہ نے کہا تو رانیا نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا تم اپنا چہرہ کور کرنا سچی کوفت ہوتی ہے اتنے لوگ آ جاتے ہیں مہم آٹوگراف تھے مہم ایک پچھر وہ سن کر رانیا نے بزار شکل بنائے ہوئے تو انزہ کے چہرے پر خوبصورت مسکراہت نے بسیرہ کیا کوفت یا جیلسی انزہ نے اپنی آئی بروز کو اوپر نیچے کر کے سوال کیا کوفت رانیا نے ہس کے کہا روم پرائیویٹ بک کرنا انزہ نے کہا نو رانیا نے زبان چڑھائی ڈاکٹر فائزہ میرے کیبن میں آئیے گا تلہہ ہسپیٹل آ کر اپنی کلیک سے بولا جو اس کی دوست بھی تھی یس ڈاکٹر تلہہ مقصود آپ نے بولایا فائزہ کیبن میں آتی خوشگوال لہچی میں بولی جی ایک پیشنٹ کی فائل ڈسکس کرنی ہے آپ سے تلہہ نے وجہ بتائی تو فائزہ چیئر گھسیٹ کر پیٹ گئی باہر ڈینر پر چلے فائزہ نے فائل ڈسکس کرنے کے بعد تلہہ سے کہا جو موبائل میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا ہاں میرا تو آف ہو گیا ہے چلتے ہیں تلہہ نے رضا مندی سے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں باہر فائزہ مسکرا کر کہتی باہر چلی گئی تلہہ بھی اپنا فون ہاتھ میں لیا کیبن سے نکلا جہاں پورچ کے پاس فائزہ اس کا انتظار کر رہی تھی گاڑی میں بیٹھو فائزہ کو ایک جگہ کھڑا ہوتا دیکھ کر تلہہ نے کہا تو فائزہ فرنٹ پہ بیٹھی کس ریسٹوڈنٹ جانا ہے تلہہ نے گاڑی ڈرائیف کرتے ہوئے پوچھا ہسپیٹل کے پاس ہے پائیف سٹار ہوتل وہاں چلتے ہیں فائزہ نے بتایا تو تلہہ نے گاڑی وہاں موڑ دی ہوتل میں پہنچ کر تلہہ نے اجیب نظروں سے باہر کرے ہجوم کو دیکھا جو آہستہ آہستہ ہٹ رہے تھے دوسری دور سے جاتے ہیں یہاں تو جانے کا رستہ ہی نہیں فائزہ نے کہا واپس چلتے ہیں یہاں بھیڑ ہے تو اندر بھی ہوگی تلہہ کی بات پر فائزہ نے تلہہ کو گھورا فائیف سٹار ہوتل ہے مچھلی مارکیٹ نہیں اتنے ایکسپنسیو ہوتل میں ہر کوئی نہیں آتا فائزہ کی بات پر تلہہ خسیانہ ہوا اور ہوتل کے اندر جانے لگا جہاں لزیز کھانوں کی خوشبوں نے ان کا استقبال کیا فائزہ کی تو بھوگ جاگٹی تھی تلہہ فائزہ کو لیے آخری ٹیبل کی طرف جا رہا تھا جہاں گلاس ٹور کی وجہ سے ہوتل کے باہر کا منظر نظر آتا تھا جہاں پول بھی تھا مگر کسی کے کہکے کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے تلہہ نے چہرہ اوپر کر کے آس پاس دیکھا تو اس کی نظر ایک کونے میں بیٹھے لوگوں پر پڑی جو آپس میں ہس ہس کے باتے کر رہے تھے تلہہ کے چہرے پر ناغوار تاثرات چھا گئے جب انزہ خان کو مسکراتا دیکھ کر جس کے کان کے پاس چھکا روحان جانے کیا بات کر رہا تھا تلہہ فراموش کر گیا وہ یہاں اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ ایک ہستی موجود ہے اس کے ساتھ ایک غصے کی لہر تلہہ کو اپنے وجود میں دوڑتی محسوس ہوئی آس پاس لوگوں کے کہکہاں خوشگپیوں میں مصروف لوگ کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا جو دکھائی دے رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا انزہ مسکراتی روحان کی باتیں سن رہی تھی جو اس کو اپنے نیو سانگ کے بارے میں بتا رہا تھا تب ہی اس کو اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی وہ جانتی تھی یہاں بیٹے سے بھی لوگوں کے توجہ کا مرکز وہی ہے پر اپنا چہرہ کسی کی نظروں سے جلتہ محسوس کیا تو اس نے اپنے نظریں اٹھائیں تو سامنے کھڑے شخص کو اس کی تھیکی نظروں سے دیکھا انزہ کی مسکراہت پلبر میں غائب ہو گئی تھی تلہہ کیا ہوا کی بھینی بھینی خوشبو سے میری بھوک پڑ گئی ہے فائزہ نے تلہہ کو بازو سے پکڑتے ہوئے اس کے چہرے کے سامنے چھٹکی بجا کر کہا تو تلہہ فائزہ کی طرف دیکھنے لگا اور جو اسی کو ہی دیکھ رہی تھی آؤ وہاں چلتے ہیں تلہہ خود کو کمپوز کرتا سامنے کی طرف اشارہ کیا جو انزہ کی ٹیبل کے کچھ ہی دور تھی انزہ کی نظریں فائزہ کے ہاتھ پہ تھی جس نے تلہہ کا بازو تھامے رکھا تھا انزہ نے سر جھٹک کر اپنا دھیان ان تینوں کی جانب کیا اب میں سمجھی بائے رش کیوں تھا فائزہ نے مینیو کارڈ دیکھتے ہی تلہہ سے کہا جس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا میری بہن بہت بڑی فین ہے انزہ خان کی فائزہ نے اپنا سنسلہ کلام چھوڑا میرے لئے بریانی کے پلیٹ دوسری تلی ہوئی مچھلی برگر فرائرز تلہہ فائزہ کی باتیں نظر انزاد کرتا ویٹر سے اپنا آرڈر بتانے لگا فائزہ موں کھلے تلہہ کو دیکھنے لگی جو اور بھی بہت کچھ ویٹر سے کہہ رہا تھا تم اپنا آرڈر بتاؤ تلہہ نے فائزہ سے کہا تو وہ حیرت کی دنیا سے باہر آئی بن کباب ایک چکن روڑ اور مینگو شیک فائزہ نے بتایا تو ویٹر وہاں سے چلا گیا تم نے کتنے ٹائم سے کھانا نہیں کھایا فائزہ نے شرارت سے تلہہ کی طرف دیکھا جو خود کو غافل ظاہر کر رہا تھا پانچ گھنٹوں سے تلہہ نے آرام سی جواب دیا ہو تم فٹ ویسے جتنا بھی کھاؤ فائزہ نے تعریف کی تو تلہہ کو اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں پر وہ لا پرواہ بنا رہا انزا دون ٹیل می کہ تم ڈائیٹ پر ہو رانیہ نے انزا کو رشین سیلڈ بس کھاتے دیکھا تو کہا میں ڈائیٹ پر ہی ہوں انزا نے مسکرا کر کہا اف کانٹا بن جاؤ گی ایک دن دیکھنا آریز نے کہا تو انزا نے آنکھیں گھومائیں انزا اچھا کرتی ہے جو اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھتی ہے ویسے بھی انزا کا جتنا ویٹ ہے وہ ٹھیک ہے روحان نے انزا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تو انزا مسکرائی تم تو بلا وجہ سپورٹ کرنا اس کو رانیہ نے روحان سے کہا جو آرام سے اپنا کھانا کھا رہا تھا میم ون سیلفی پلیز ان کی ٹیبل کے پاس ایک گروپ انزا کے پاس آ کر بولا تو رانیہ نے کوف سے سر چھٹکا انزا کو بیزاری ہوئی ابھی کچھ ٹیم پہلے ہی ہو اس کام سے فارغ ہوئی تھی اور اب پھر سے موبائل دیں انزا اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے ساتھ کھڑی ہو کر بولی تو لڑکی نے فوراں سے اپنا فون دیا انزا نے سب کے ساتھ ایک سلفی لے کر اپنی جگہ سبھالی تو وہ سب شکریہ کہہ کر جانے لگے سوچ رہی ہوں میں آرٹو گراف لے آؤں اپنی بہن کے لیے فائزہ نے کھانے سے انصاف کرتے تلہا سے کہا شوک سے پر جب میں نہ ہوں تلہا نے سنجیدگی سے کہا کتنی خوبصورت ہے نا ویسے فائزہ انزا سے امپریس ہوتی ہوئی بولی جو بلیک سلیبلیس پراک اور جینز پینٹ میں تھی بال کھلے ہوئے تھے چہرے پر نفاست سے کیے گئے میک اپ وہ غزب دھا رہی تھی کیا ہم کوئی اور بات کر سکتے ہیں جب سے یہاں آئی ہو تم نے ایک ہی ٹاپک کو پکڑ رکھا ہے تلہا نے چڑھ کر کہا تو فائزہ کا سیانی ہوئی سوری ڈاکٹر فائزہ نے معذرت کی تلہا نے ایک ٹیڑی نظر انزا کی ٹیبل پر ڈالی جس کا سر روحان کے کندے پر تھا تلہا کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا اس نے ہاتھ میں پکڑا کانٹا ٹیبل پر رکھا اور پانی کے کلاس پینے لگا کھایا تو کچھ بھی نہیں فائزہ نے کہا بس میرا ہو گیا تم انجوائے کرو کاری میں بیٹھتا ہوں تلہا چیر سے اٹھتا ہوا بولا ایسے کیسے ساتھ آئے ہیں تو ساتھ جائیں گے نہ مجھے اگر اکیلے ہی کھانا ہوتا تو میں تمہیں ساتھ کیوں لاتی فائزہ نے تلہا سے کہا جس کے چہرے پہ بیچینی پھیلی ہوئی تھی اچھا تم اپنا کانا فینش کرو میں کھانے کا بل پے کراؤں تلہا نے کہا تو فائزہ نے سر ہلایا آؤ تلہا نے نیپکن سے ہاتھ سف کرتی فائزہ سے کہا تو فائزہ اپنا بیگ لیتی تلہا کے ساتھ چلنے لگی انزا کی نظریں تب تک ان کی پوش پر ٹکی رہی جب تک وہ ہوتل سے باہر نہ نکل گئے انزا گھر آئی تو روز معمول کی طرح لیٹ ہو گئی تھی پر آج کوئی بھی لانچ میں نہ تھا جو اس کا انتظار کر رہا ہو وہ ایسی خوش فہمی پالتی بھی نہیں تھی انزا نے چاروں طرف کا جائزہ لیا پھر تلخی سے مسکراتی اپنے کمرے کی طرف گئی وہاں آ کر وارڈروپ سے اپنا نائٹ سوٹ نکالا واشروم سے باہر آئی تو وہ براؤن کلر کی نائٹی میں تھی جو پیرو تک تھی چہرہ میک اپ سے پاک تھا انزا دولیا سوفے کی جانب اچھالتی بیٹ پر بیٹ کر فون میں بیزی ہو گئی وہ اپنی صبح کی کی گئی اپلوڈ فوٹو پر لا تعداد لائکس اور کومنٹس دیکھنے لگی جب ہی کمرے کا دروازہ کھول کر سمیہ بیگم آئی ان کو دیکھ کر انزا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ابھی کسی پارٹی سے ہو کر آ رہی ہے میں جوان لڑکی ہوں موم اس لیے پلیز دروازہ نوک کر کے آیا کریں انزا کی بات پر سمیہ بیگم تنزیہ مسکرائیں ماں ہوں تمہاری خیر میں دیکھنے آئی تھی کہ تم آئی ہو یا نہیں سمیہ بیگم نے کہا آ گئی تھی آپ سے پہلے ہی انزا نے جتاتے ہوئے لہچے میں کہا میں ڈینر پہ انوائٹڈ تھی وہیں سے آ رہی ہوں سمیہ بیگم نے بتایا جانتی ہوں آئے دن پارٹیز اور ڈینر کے بارے میں انزا نے کہہ کر فون کو سائٹ ٹیبل پر رکھا اچھا سو جاؤ میں تھک گئی ہوں ریکسٹ کروں گی سمیہ بیگم کہتی کمرے سے نکل گئی انزا نے لہاف اپنے اوپر ڈالا اور سیدھی لیٹ گئی وہ مجھے کیوں دیکھ رہا تھا پر اتنے غصے سے کیوں انزا نے جیسے ہی سونے کے لیے آنکھیں بن کی تو سامنے تلہا کا غصہ بھرا چہرہ آیا تو الچ کر خود سے پوچھا مجھے کیا غصے سے دیکھے یا پیار سے دیکھے یا دیکھے ہی نہ اپنی بات کو خود ہی رات کرتی وہ تلہا کے بارے میں سوچنے کے لیے خود کو باز رکھنے کی کوشش کرنے لگی یہ لو تمہاری کافی تلہا ٹیرس پہ کھڑا سامنے والے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا جب آمنہ بیگم آ کر کافی کا کپ پکڑایا امی اس کی کیا ضرورت تھی مجھے چاہیے ہوتی تو میں بنا لیتا خوامخہ آپ نے تکلف کیا اتنی رات کو تلہا نے آمنہ بیگم سے کپ لے کر کہا تکلف کیسا مجھے آج کتاب پڑھنی تھی اپنے لیے چائے بنائی تو سوچا اپنے بیٹے کے لیے بھی کافی بنا دوں آمنہ بیگم نے مسکر آ کر کہا میرہا سو گئی ہے کیا تلہا سے کافی کا گھونٹ بھر کے پوچھا ہاں کھانے کے بعد سو گئی تھی آمنہ بیگم اتنا کہہ کر خاموش ہوئی کچھ کہنا چاہتی ہیں تلہا نے اندازہ لگایا ہاں تمہاری شادی ہو جانی چاہیے اب تمہاری پڑھائی کو پورا ہوئے بھی ایک سال ہو گیا ہے آمنہ بیگم کی بات پر تلہا چھپ ہو گیا امی ابھی دو تین سال دیں اس کے بعد انشاءاللہ جس سے آپ کہیں گی کل لوں گا شادی تلہا نے مسکر آ کر کہا پرائیویٹ ہاسپٹل بھی تم نے کھو لیا ہے تلہا اب دو تین سال کیوں چاہیے آمنہ بیگم کی بات پر تلہا نے گہری سانس لی کیونکہ ان سالوں میں میں خود کی زندگی انجوائے کرنا چاہتا ہوں اکیلے جینا چاہتا ہوں تاکہ شادی کے بعد یہ افسوس تو نہ ہو کہ میرے کھومنے پھننے کی عمر میں شادی ہو گئی تلہا نے مزائیہ انداز میں کہا تو آمنہ بیگم نے اس کے بازو پر چپت لگائی دو سال میں نے تمہاری ایک نہیں سننی اس کے بعد آمنہ بیگم روپ سے بولی تلہا نے سر کو خم دیا میں تو اب سونے جا رہا ہوں آپ بھی جا کر اپنی کتاب پڑھے کافی پینے کے بعد تلہا نے کہا آمنہ بیگم سر کو جنبش دیتی وہاں سے نیچے آئیں تلہا کمرے میں آ کر اپنی گھڑی اتار کو اس نے سائی ٹیبل پر رکھی دراز کھولنے لگا وہاں سے ایک لوکٹ نکال کر پہلے دیکھتا رہا اور پھر اپنی مٹھی میں قید کیے وہ ایسے ہی بیٹ پر سونے کے لیے لیٹ گیا تو نیند بھی اس پہ مہربان ہوتی اپنی آہوش میں لینے لگی بھائی اٹھیں بھائی مرہا نے اب کی تلہا کی کان میں چیخ کے کہا تو تلہا بڑھ بڑھا کر اٹھا مگر جب سامنے ہنستی مرہا پہ نظر پڑی تو وہ گہری سانس بھر کر وال کراک پہ دیکھا جو صبح کے ساتھ بجا رہی تھی بیس سال ہونے والی ہو پر جگانا ابھی تک نہ آیا تلہا بیٹ سے اٹھتا مرہا سے بولنے لگا اتنا اچھا تو جگایا ہے مرہا نے موں بسورا تم امی سے میرے لئے آلو کا پراتھا بنوانا میں تب تک تیار ہوتا آ رہا ہوں تلہا وارڈروپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا بولا آلو کھائیں گے تو آلو کی طرح ہو جائیں گے مرہا نے مسکراہت کنٹرول کیے کہا مرہا تلہا نے تمبی انداز میں اس کا نام لیا تو وہ جلدی سے باہر کو بھاگی تلہا نے اس کو دیکھا تو نفی میں سر ہلاتا واش روم کی جانب کیا گوڈ مارننگ کیسی ہے میری بچی انزہ نیند سے اٹھ کر نیچے آئی تو مقصوم صاحب نے محبت سے پوچھا تو انزہ مسکرا کر ان کے پاس آئی میں ٹھیک ہوں ڈیڈ آپ کیسے انزہ ان کے گال پر پیار کرتی پوچھنے لگی میں بھی فٹ اینڈ فائن آج میں نے ہر قوم سے آف لیا ہے سوچا آج کا دن اپنی بیٹی کے ساتھ گزاروں گا مقصوم صاحب کی بات پر انزہ افسردگی سے مسکرا ہی اچھا سوچا مام بھی گھر پہ ہیں انزہ نے لانچ میں نظر گھما کر پوچھا ماں کو چھوڑو اپنی وہ نہیں ہے گھر پہ مقصوم صاحب نے کہا تو انزہ زبردستی چہرے پر مزکان سے جانے لگی میری نیو فلم کی شوٹنگ پوری ہو گئی کچھ ماہ بعد ریٹیلر بھی ریلیز ہو جائے گا اب جلد ہی فلم ریلیز ہوگی انزہ نے خود ہی اپنے بارے میں بتایا میں تو کہتا ہوں چھوڑ دو اس شو بیس کے دنیا کو اپنا بزنس دیکھو جتنا کام کیا وہی کافی ہے نام بھی مل گیا پہچان بھی تو بس اور کیا چاہیے مقصوم صاحب نے سمجھایا نہ چاہا نو ڈیڈ یہ کافی نہیں ہے انزہ بولی شوک پورا ہو گیا نا تو اب بس مقصوم صاحب دوبارہ بولے شوک نہیں میرا جنون ہے اب میں اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے انزہ کی آواز کچھ تیز ہوئی مقصوم صاحب کچھ کہنے پر ان کا فون رنگ ہوا تو خاموش ہوتے ہوئے کال اٹھانے لگے کیا ہوا ڈیڈ؟ انزہ نے پوچھا جو کال پہ بات کر گئے تھے لہور سے کچھ کلائنٹس ملے آئے ہیں مجھے جانا ہوگا ضروری پروجیکٹس ڈسکس ہونا ہے ہم پھر کبھی ساتھ بیٹھیں گے مقصوم صاحب نے اس کا گال تھپتپا کر کہا تو انزہ تنزیہ مسکرائی ہمیشہ ضروری پروجیکٹس اور مٹنگ ہی تو ہوتی ہیں ان سم میں انزہ تو کہیں نہیں اپنے باپ کو جاتا دیکھ کر وہ اداسی سے خود سے بولی آپ کے لئے ناشتہ لگاؤں ملازمہ نے آ کر انزہ سے پوچھا نہیں انزہ نے انکار کیا اور خود جم جانے کا سوچ کر باہر کی طرف گئی کہاں ہو تم؟ تلہا سے اس کے دوست ساتھ نے پوچھا میں ہسپٹل جا رہا ہوں خیریت تلہا نے گاڑی ڈرائیو کرتے بتایا ساتھ نے بتایا ساتھ بجے ہسپٹل سے میرا آف ہوگا پھر ملتے ہیں تلہا نے وقت بتایا نہیں تم ایسا کرو ابھی ملو میں ایڈریس میسج کر رہا ہوں اس کے بعد ہسپٹل جانا ساتھ نے پلین ترتیب دیا اوکے میں آتا ہوں تلہا نے کہہ کر فون ڈیش بورٹ پر رکھا تم ہب فری ہوگی ہو تو کیوں نہ باہر جانے کا پلین کرے رانیا نے انزہ سے کہا جس نے اس کو بھی جم آنے کا کہا تھا اب دونوں ہی وہاں موجود تھی ہاں سوچ تو میں بھی یہی رہی ہوں انزہ نے رومال سے اپنا چہرہ ساف کیا جو پسینے سے بھیگ گیا تھا میں نے تو جگہ بھی ڈیسائٹ کر لیا ہے کہاں کہاں جانا ہے ان سب میں اور کتنے وقت سٹے کرنا ہے رانیا نے پرجوش ہو کر کہا ایک دو موم ماں بات چلیں گے ابھی میں ریسٹ پہ ہوں انزہ نے اس کا جوش تھنڈا کیا اوف انزہ خود تو دنیا جہاں کی سہر کرتی ہو پر میرے ساتھ چلنے میں کیا مسئلہ ہے تمہیں جو میں اتنا ویٹ کروں رانیا موں کے زاویے بگاڑ کر بولی بیکاوز ران لینگ رانیا میں پہلی ہی فلم کی شوٹنگ کے لیے دبائی اس کے بعد آسٹریلیا جا چکی تو اب میرا ریسٹ کرنا بنتا ہے انزہ نے مسکرا کر کہا اچھا یہ بتاؤ اگلی فلم کب سائن کرو گی رانیا نے پوچھا نو آئیڈیا انزہ نے کندے اچھکا کر کہا اور اپنا پرس کندے پر ڈال کر ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل لی اور دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑا تم چل رہی ہو ساتھ یا میں جاؤں انزہ نے رانیا سے پوچھا تم جاؤں میں ذرا ویٹ لوز کرنوں رانیا نے آنکھ ونگ کر کے کہا تو انزہ اس کے گلے ملتی باہر کی طرف چانے لگی وہ موبائل میں دیکھ کر گزر رہی تھی جب باہر کا دروازہ کھولتے اس کا کسی کے ساتھ زبردست قسم کا تصادم ہوا پانی کی بوتل اور موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا اس کا پاؤں بھی فسلا ہی ساتھ ہی پر سامنے والے نے کمر پہ ہاتھ رکھ کر گرنے سے بچایا انزہ نے گرنے کے ڈر سے آنکھ بند کر لی تھی پر جب خود کو کسی کے حسار میں بایا تو چھٹ سے آنکھیں کھولی پر سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر اس کا دل ڈوب کر اُبھرا انزہ کے دونوں ہاتھ سامنے والے کے کندوں پہ تھے دونوں کو احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ کتنے قریب کھڑے تھے تلہہ جو جلدی سے آ رہا تھا سامنے والے سے ٹکل لگنے پر جب اس کو گرتا دیکھا تو فوراں سے تھاما تھا انزہ کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گیا تھا وہ بس اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو میک اپ سے پاک تھا ریڈ کلر کی شرٹ سلیبلس شرٹ اور ریڈ ہی پینٹ پہنے وہ انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی تلہہ بے چینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جو بند تھی پر جب انزہ نے اپنی کالی گہری آنکھوں کو کھولا تو تلہہ ان میں کھو گیا تھا ایسے ہی حال انزہ کا بھی تھا میم سر آپ دونوں ٹھیک ہیں ہیلپر جلدی سے وہاں آ کر بولا تو تلہہ فوراں سے انزہ سے دور ہوا اور بنا اس کی طرف دیکھ کے اندر کی طرف چلا گیا انزہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا جو دور جا چکا تھا ہزاروں لوگ ہیں جو مجھ کو چاہتے ہیں مگر تو وہ پہلا شخص ہے جس سے مجھے محبت ہے میم ہیلپر نے تلہہ کے جانے کے بعد دوبارہ انزہ کو مخاطب کیا جو تلہہ کی پشت دیکھ رہی تھی جس کا اب نام و نشان نہیں تھا ہیلپر کے مخاطب ہونے پر اس نے تیز نظروں سے اس کی جانب دیکھا کون سا چھت کر پڑی تھی میرے اوپر یا اس کے اوپر جو پوچھنے کے لیے بھاگ گئے انزہ نے سخ لہجے میں کہا سوری میم ہلپر نے سر چھکا کر معذرت کی میرا موبائل اٹھا کر دو بوتل کسی ڈسٹ پین میں پھینک دینا انزہ نے کہا تو ہلپر نے فوراں سے اس کا موبائل اٹھا کر دیا جس کے سکرین ڈیمیج ہو چکی تھی انزہ نے موبائل کی طرف دیکھ کر باہر چلی گئی باہر پورچ میں آئی تو اس کی نظر اپنی گاڑی سے پہلے بی ایم ڈیو پر پڑی جس کا کلر سیاہ تھا انزہ نے پرس اپنی گاڑی میں رکھا خود بی ایم ڈیو کے پاس آ کر وہاں اپنا ہاتھ پھینے لگی میں خود تو بہت امیر ہوں پر چاہتی ہوں کہ جب میں اکیس سال کی ہو جاؤں تو تم مجھے بی ڈب جو ایم آئی ایکس لے کر دینا گفٹ پیج میرے برڈے کے دن اور تب میں پہلی سواری تمہیں ہی کرواؤں گی اپنا لارڈ سے کہا جملہ اس کی کانوں میں گونجا تو آنکھوں میں نمی کا احساس ہوا انزہ اپنے ہاتھ پیچھے کیے اور اپنی ازلی چال چلتی وہاں سے ہٹ گئی کیا بات ہے everything is okay تلہہ پوش اپ کرتے سادھ کو کھڑا کیے بولا ہاں سب ٹھیک ہے ایسے ہی بس سادھ نے اتنا کہا کوئی بات تو ہوگی جو تم نے شام تک کا ویٹ نہ کیا تلہہ نے گھورا تمہارا فیس کیوں لال ہے سادھ نے پوچھا تو تلہہ کو الجھن ہونے لگی کوئی بات نہیں تو میں جا رہا ہوں تلہہ سپارٹ انداز میں بولا مزاق کر رہا تھا وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں تمہارے ہسپیٹل میں جوب کرنا چاہتا ہوں سادھ نے آخری وجہ بتا دی تو تم ہسپیٹل آ کر بھی کہہ سکتے تھے تلہہ نے اسے گھورا تو سادھ کھجل ہوتا کان کی لو مسلنے لگا بس سوچا اتنی زہمت کیوں کروں سادھ نے کہا اوکے تم آ جانا مجھے کوئی پرابلم نہیں تمہارا اپنا ہی ہسپیٹل ہے تلہہ نے خوشتلی سے کہا تو سادھ مطمئن ہوا شکر جوب کا مسئلہ ختم ہوا سادھ نے آسمان کی طرف ہاتھ کھڑے کیے کہا تو تلہہ نے اس کے گندے پر تھپڑ رسید کیا روحان تمہارا کانسٹ کب ہے انزا نے پاس پیٹھے روحان سے کہا اگلے ماں کی پاس تاریخ کو روحان نے بتایا میں آؤں گی انزا نے مسکرا کر کہا تو روحان اس کی طرف دیکھنے لگا تمہیں تو آنا ہے روحان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تم نے فون چینج کر دیا کیا روحان کی نظر ٹیبل پر انزا کے فون پر پڑی تو کہا ہاں گر گئی تھی تو وہ بس اسی لیے انزا نے جواب دیا حفاظت نہیں کرتی تم اپنی چیزوں کی روحان نے تاثف سے کہا ہاں واقعی انزا کھوئے ہوئے انداز میں بولی میں اندر آ سکتی ہوں فائزہ نے طلحہ کی کیبن کا دروازہ کھول کر اجازت لیتے ہوئے کہا ہاں آ جاؤ طلحہ جو فائل ریٹ کر رہا تھا فائزہ کو دیکھ کر اجازت دی تم گھر نہیں گئے ابھی تک فائزہ نے وجہ پوچھنی چاہی ڈاکٹر سمیر آج نہیں آئے تھے تو میں ان کے وارڈز میں مریضوں کو چیک اپ کر رہا تھا تو وقت گزرنے کا پتہ نہیں لگا طلحہ نے کہا اچھا جب گھر جاؤ تو مجھے ڈراب کر دینا صبح آتے وقت میری گاڑی خراب ہو گئی تھی ابھی ورک شاپ پہ ہے فائزہ نے کہا شور میں آدھے گھنٹے میں نکلوں گا طلحہ نے ہاتھ میں بھانی گھڑی میں وقت دیکھ کر کہا آج بیس مارچ ہے ڈاکٹر سمیر نے اس لیے آف کیا ہے نا فائزہ جاتے وقت اچانک سے پلٹ کر طلحہ سے کہا تو طلحہ کے چہرے پہ سایا لہر آیا آج بیس مارچ ہے طلحہ نے پوچھا ہاں آپ کلنڈر نہیں دیکھتے یا آپ کے فون میں کلنڈر سیٹ ہی نہیں ٹھیک سے فائزہ نے بتا کر آخر میں جیسے افسوس کیا آپ تیاری کریں میں آتا ہوں طلحہ بات بدل کر بولا تو فائزہ کندے اچھکا کر وہاں سے چلی گئی طلحہ نے اپنے سرچر پر نظریں ٹکا کر آنکھیں بند کر کے کھولی روحان سے ملنے کے بعد انزہ الاؤنچ میں بیٹھی تھی ٹی وی پہ گیم شو دیکھ رہی تھی جب سمیہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی کوئی ڈراما لگاؤ سمیہ بیگم نے کہتے ملازمہ کو دو کپ کافی لانے کا کہا پکڑے ریموٹ انزہ ریموٹ ان کی طرف بڑھا کر جانے لگے جب سمیہ بیگم نے آواز دیے کر روکا کہ بیٹھو ساتھ میں کافی پھیتے ہیں سمیہ بیگم کی بات پر وہ دوبارہ سوفے پہ بیٹھی کل میرے ساتھ ڈینر پہ چلنا رائمہ کی طرف سے ہے اس نے کہا تھا تمہیں ساتھ لاؤں سمیہ بیگم نے انزہ سے کہا ملازمہ کافی کے کپ رکھ کر جا چکی تھی میرا اپنا پروگرام ہے کل میری طرف سے معذرت انزہ لاپروائی سے کہتی اپنا کافی کا کپ اٹھانے لگی کینسل کر دو وہ میں ہاں کر چکی ہوں اور سب فیملیز انوائٹڈ ہیں تمہاری باقی کزنز بھی ہوں گے سمیہ بیگم سخت ہوئی کون سے کزن ہوں گے انزہ نے کافی کا گھون بھر کر اپنے لہجے کو سرسری کر کے پوچھا چلو گی تو پتہ چلے گا نا سمیہ بیگم کہتی ذرا سا جھک کر ٹیبل سے اپنا فون اٹھانے لگی تو ان کا بازو انزہ کے کافی والے ہاتھ سے ٹکرایا تو گرم کافی کا کپ انزہ کے دوسرے ہاتھ کی سکن کو جلا دیا آہ انزہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ہاتھ دیکھنے لگی جو لال ہو گیا تھا اتنا ڈیلا کیوں پکڑا تھا چل گیا نا ہاتھ سمیہ بیگم تیز ہوا اس میں کہتی ملازمہ کو مرحم لانے کا کہا انزہ کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی اس پر رونے سے نہیں خود کو باز رکھا آنسو ہاتھ جلنے کی وجہ سے نہ تھے اس کے آنسو بلکہ اپنی ماں کی رویہ کی وجہ سے آ رہے تھے جس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہاتھ دکھاؤ زیادہ جلا تو نہیں تمہیں کس نے کہا تھا کچن میں آنے کو کٹ کے ہی نا انگلی خون بہ رہا ہے اف خدایا میں کیا کروں تمہارے جانے کیا سکون ملتا ہے تمہیں مجھے پریشان کرنے میں گزرا ہوا وقت یاد کر کے آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی طرح بہنے لگے بچی نہیں ہو رونا بند کرو سمیہ بیگم نے اس کو روتا دیکھا تو کہا انزہ سے کہا انزہ نے امید بھری نظر سے سامنے اپنی ماں کو دیکھا بیٹھو میں لگاتی ہوں سمیہ بیگم نے بیٹھنے کا کہا تو انزہ فوراں سے بیٹھ گئی سمیہ بیگم ایستہ ایستہ سے اس کی جلی ہوئی جلد پر مرہم لگانے لگی کمرے میں جا کر سو جاؤ صبح تک درد کم ہو جائے گا کمرے میں پین کلیر ہوگی اکھا لینا یاد سے مرہم لگانے کے بعد سمیہ بیگم انزہ سے بولی تو وہ لاؤنج سے اٹھتی کمرے میں جانے لگی کمرے میں آ کر ہاتھ کو دیکھنے لگی مرہم لگنے کے بعد اور جلن کا احساس ہو رہا تھا وہ سرج ڈکتی بیٹھ کے پاس آئی اور بنا کوئی میڈیسن لیے سونے کے لیے لیٹ گئی صبح آنکھ کھلنے پہ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا جہاں چھالے پڑے ہوئے تھے انزہ شد سی اپنے خوبصورت ہاتھ کی حالت دیکھ رہی تھی وہ لہاو سے خود کو دور کرتی فوراں سے نیچے کی طرف بھاگی موم ڈیڈ لاؤنج میں آتی وہ زور سے آوازیں لگانے لگی کچھ چاہیے آپ کو ملازمہ سر جھکا کر بولی انزہ نے تیز نظر اس پر ڈالی موم ڈیڈ کہاں ہے انزہ نے تکلیف پرداش کرتے پوچھا وہ باہل لون میں ہے ملازمہ نے جیسے ہی بتایا وہ لون کی طرف آئی جہاں مقصوم صاحب اور سمیہ بیگم ناشتہ کر رہے تھے میرا ہاتھ دیکھے موم بلکو موب نہیں کر رہا اکڑ گیا ہے انزہ اپنا ہاتھ سمیہ بیگم کے سامنے کیے رونے والے انداز میں بولنے لگی او مائی گاڈ یہ کیا ہوا مقصوم صاحب فوراں سے اپنی جگہ سے اٹھ کر انزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا جو جس پہ چھالے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک سائٹ پوری لال ہو گئی تھی کچھ نئی مقصوم کل بس کافی گر گئی تھی شاید اس کا رییکشن ہے میں نے مرہم تو لگائی تھی پر افاقہ نہیں ہوا جانے کیوں سمیہ بیگم ان کو ریلیکس کرنے کی خاطر بولی رات کو بتانا تھا نا مجھے یا خود ہاسپٹل لے کر جاتی پتہ نہیں کیا انزہ کی سکن کتنی نرم ہے مقصوم صاحب برہم ہوئے تو اب آپ لے جائیں یا کسی ڈاکٹر کو بلائیں سمیہ بیگم چائے کا سپ لیتی ہوئی بولی کسی اور کو کیوں تلہا سے کہتا ہوں ہاسپٹل جانے سے پہلے یہاں آئے وہ اچھے سے چیک اپ کر لے گا مقصوم صاحب ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر بولے تلہا کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں اس کا اپنا دن بیزی ہوتا ہے سمیہ بیگم کو اختلاف ہوا تم خاموش رہو سامنے ہی تو گھر ہے مقصوم صاحب سخت نظروں سے سمیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولے تلہا سویا ہوا تھا جب اس کا فون رنگ ٹون کرنے لگا تلہا نے مندی مندی آنکھیں کھول کر یہاں وہاں کر کے موبائل کو تلاش کیا جو سائٹ ٹیبل پہ تھا سیل فون اٹھا کر سکرین پر جک مگاتا نمبر دیکھ کر اس کی نیند کی بھگ اڑ گئی اسلام علیکم چجہ جان خیریت تلہا نے کال اٹھا کر پوچھا مالیکم اسلام تلہا بیٹے معذرہ چاہتا ہوں اتی صبح کال کی ایک درخواست دی مقصوم صاحب خاموش بیٹی انزا کی طرف دیکھ کر بولے آپ حکم کریں تلہا فوراں سے بولا ہسپیٹل کس ٹائم جاؤگے مقصوم صاحب نے پوچھا نو بجے تلہا نے وال کلاک پر وقت دیکھ کر بتایا اچھا ایسا کرنا پہلے یہاں آنا انزا کے ہاتھ پہ کل گرم کافی گر گئی تھی اس کا رییکشن ہوا ہے تو اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے بات تو تھوڑی ہے پر انزا کے سکن بہت سوفٹ ہے جس سے جلدی رییکشن ہو جاتا ہے مقصوم صاحب کی بات پر تلہا فوراں بیٹ سے اٹھا کل کچھ کیا نہیں تھا کیا مطلب لگایا نہیں اس پہ یا کوئی میڈیسن تلہا سلیپر پہننا پوچھتے لگا تمہاری چچی نے مرہم لگائی تھی انزا کے ہاتھ میں تو چھالے پڑ گئے ہیں مقصوم صاحب پرشانی سے بولے میں آتا ہوں تلہا اتنا کہہ کر کال کٹ کر گیا کہاں جا رہے ہیں میں بھائی نائٹ سوٹ میں تلہا کو جلدی سے سیڑھیوں سے اترتا دیکھ کر مرہا بولی ایک کام سے آتا ہوں اپنے ہلیے سے لا پروا تلہا اتنا کہہ کر باہر کی طرف گیا مرہا تاجب سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی آ رہا ہے وہ مقصوم صاحب نے انزا کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا تو انزا نے باہر گیٹ کی چانب دیکھا دو میٹ بعد اس کو تلہا گیٹ کھول کر اندر آتر دکھائی دیا جب بلیک گول گلے والی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے رف ہلیے میں تھا بال ماتھے پہ بکرے ہوئے تھے ایسا لگتا تھا اجلت میں آیا ہو بیٹا حرام سے آتے انزا کون سی بچی ہے خواہ مخاتم نے اپنی نیند خراب کی سمیہ بیگم کو تلہا کو دیکھ کر افسوس ہوا کوئی بات نہیں چچی تلہا ہلکی سی مسکراہت سے بولا پھر انزا کے پاس آیا جو اپنے ہاتھ پہ نظر ٹکائے بیٹھی ہوئی تھی تلہا اس کی چیئر کے پاس گٹنے کے بل بیٹھ کر اس کے ہاتھ کا جائزہ لینے لگا چچی کون سی مرہم لگائی تھی آپ نے اس کو تلہا سنجید کی سے سمیہ بیگم سے پوچھنے لگا نام نہیں دیکھا تھا سمیہ بیگم کی بات پر تلہا نے اپنے لب زور سے پھینچ لیے کافی کا رییکشن نہیں مرہم کا رییکشن ہے آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا کون سی مرہم ہے اور کس چیز کے لیے ہے ساری رات جلے ہوئے ہاتھ پہ لگانے پہ ایسا حال تو ہوگا نا اور سب سے پہلے آپ کو انزا کا ہاتھ تھنڈے پانی میں رکھنا چاہیے تھا مجھ سے بہتر آپ جانتی ہیں انزا کی سکن کے بارے میں تلہا سنجید کی سے سمیہ بیگم کو ان کی غلطی کا بتانے لگا مقصوم صاحب اس سے بری نظروں سے سمیہ بیگم کو دیکھ رہے تھے جو اپنا سر چکائے بیٹھی تھی فرسٹ ایڈ باکس منگوائیے گا تلہا نے مقصوم صاحب سے کہا تو انہوں نے فوراں سے ملازم کو آواز دی کہ فرسٹ ایڈ باکس لائے یہ میڈیسن ناشتہ کرنے کے بعد کھانا اور اپنا ہاتھ فیلحال پانی سے دور رکھنا شام تک ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا جلن محسوس نہیں ہوگے تلہا نے ملازم سے باکس لے کر سپورٹ انداز میں انزہ سے کہا جو بت بنی پیٹھی ہوئی تھی میں اپنے کمرے میں جاؤں گی انزہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تلہا سے شکریہ تو کرو سمیہ بیگم نے ٹوکا اس کی کوئی ضرورت نہیں ججیزان پریشان تھا میرا آنا بنتا تھا اور سب سے اہم بات کہ میں ہوں بھی ڈاکٹر تلہا نرمی سے بولا تو انزہ بس اسی کو دیکھتی رہ گئی تینکیو اگر آپ نہ آتے تو میرا ہاتھ جل کے راک ہو جاتا وہ تو اچھا ہوا آپ چچا کی بات پر بنا خود پر دھیان دیئے یہاں آگئے انزہ بتتمیزی سے کہتی اندر کی طرف پڑ گئی تلہا نے تو دھیان نہیں دیا پر مقصوم صاحب اور سمیہ بیگم ضرور شرمندہ ہو گئے تھے میں چلتا ہوں اب تلہا نے ان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ نے ایک اولاد دی وہ بھی نافرمان تلہا کے جاتی ہی سمیہ بیگم غصے سے بولی ناشتہ کرو تم بس مقصوم صاحب کہتے ہیں اندر کی طرف گئے تلہا اتنی افرہ ترفری میں کہاں گئے تھے تلہا گھر آیا تو آمنہ بیگم نے پوچھا چچا جان کا فون تھا ان کی بیٹی کا ہاتھ تھوڑا جل گیا تھا تو پریشان تھے میں نے سوچا دیکھ ہوں تلہا صوفے پر بیٹھا بتانے لگا اندر کا ہاتھ کیسے جلا آمنہ بیگم فکر مند ہوئی رانٹ نو امی آپ ناشتہ تیار کروائیں میں فریش ہو کر آتا ہوں تلہا کہتے ہی سیڑھیوں کی جانب بڑا ہاتھ میں کافی کیسے گری تھی رانیا اس وقت اندر کے کمرے میں موجود تھی جب اس کا ہاتھ دیکھا تو اندر سے پوچھا موم کا بازو میرے ہاتھ سے ٹچ ہوا تھا بے خیالی میں میرے ہاتھ سکف چھوٹا اور میرے ہاتھ پہ کافی گری انزہ نے اپنا ہاتھ دیکھ کر کہا جو اب قدر بہتر تھا دو دن بعد تمہارا لائف شو ہے رانیا نے یاد کروایا ہاں صبح نو بجے ٹاک شو میں جانا تھا سوچا معذرت کرلوں پھر سوچا زبان سے مگرنا ٹھیک نہیں انزہ نے جوابا کہا معذرت کیوں ہاتھ تو بہتر ہے اب تمہارا دو دن بعد مزید ٹھیک ہو جائے گا اگر نشان کی وجہ سے کہہ رہی ہو تو فکر نہیں کرو میک اپ سے چھپ جائے گا رانیا نے اندازہ لگا کر کہا نہیں نہیں تلہا نے جو کل میڈیسن دی تھی کھانے کو اس سے درد بالکل ختم ہو گیا ہے اب تو ایسے ہی شو پہ انکار تو اس لیے کہا کیونکہ جلدی اٹھنا پڑے گا انزہ نے فوراں سے کہا تلہا آیا تھا تمہارا ہاتھ دیکھنے رانیا حیرت سے بولی ڈیڈ نے اس کو بلایا تھا تمہیں تو پتا ہے اپنے چچا کا کہاں نہیں ٹالتا اس لیے آ گیا تھا انزہ کی بات پر رانیا نے پھر اور کچھ نہ کہا مس انزہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے ٹاک شو کی ہوس نے انزہ سے سوال کیا جو آج ان کے شو کی گیسٹ تھی وارڈروپ سے شرط تلاش کرتے تلہا کے ہار ٹی وی کی آواز پر تھمے تھے اس نے وارڈروپ بند کر کے اپنی نظر ٹی وی کی جانب کی جہاں بلیو فراگ کے ساتھ بلیو ٹراؤزر پہنے انزہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی بال کھول رکھے تھے جن میں بلیو کلر کا ہی ہیر بینڈ لگا ہوا تھا ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھائے وہ پور اعتماد پہٹھی تھی تلہا چلتا ہوا بیٹ پہ بیٹھا اور اپنی نظر ٹی وی پر مرکوز کی میری کامیابی کا راست تو کوئی نہیں پر میں اس کا کریڈٹ خود کو دوں گی انزہ مسکرا کر بولی کسی نے سپورٹ تو کیا ہوگا فیملی میں فرینڈز یا پھر کوئی کزن وغیرہ نے ہوسٹ نے نیا سوال کیا نو میں نے جب یہ فیل جوائن کرنا چاہا تو میرے ساتھ کوئی نہیں تھا بس ایک کزن کے بارے میں بتاؤں گی جو میرا ایک اچھا دوست بھی ہے جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا تو وہ میرے ساتھ تھا اس نے ہل لحاظ سے میری ہوسٹ لابس آئے کی اور میں آج اپنی محنت سے اس مقام پر ہوں انزہ نے جواب دیا تلہا کے چہرے کے تاثرات عجیب ہوئے تھے ماشاءاللہ سے آپ نے تین سالوں میں تین فلم کی ہیں ایک ہی جلد ہی ریلیز ہوگی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی تین سالوں میں جس طرح میں نے تین فلم سائن کی تھی میں اس فلم کے لئے بھی پور امید ہوں کہ وہ لوگوں کو پسند آئے گی انزہ نے جواب دیا آپ سنگل ہیں یا ریلیشن میں ہیں ہو اس کے اس سوال پر انزہ کا چہرہ تاریخ ہوا تھا جو کسی نے تو نہیں پر سکرین پر ترہا نے بہت غور سے دیکھا تھا الحمدللہ میں سنگل ہوں انزہ خود کو کمپوز کیے بولی طلحہ کی چہرے پر تنزیہ مسکراہت آئی تھی شادی کے بارے میں کیا خیال ہے نیک خیالات ہیں انزہ کی بات شو میں بیٹھنے سب لوگ ہسنے لگے ہم سفر کے لئے آپ کی کیا آئیڈیلائز ہے مطلب کہ وہ کیسے ہوں صورت میں بھی اور صیرت میں بھی خوست نے نیا سوال کیا آئیڈیلائز کچھ خاص نہیں بس اتنا جاؤں گی ساتھ نبھانے والا ہو جو میں ہوں جیسی ہوں مجھے ایسے ہی قبول کرے کسی بات پہ روک ٹوک نہ کرے ورنہ رشتہ کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو درار آ جاتی ہے میرا اس کے وقت ساتھ دے جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو بات سیرت اور صورت کی تو آج ہر کوئی صورت دیکھتا ہے سیرت اور دل اس نے کیا کرنا اور دیکھنا اس لئے میں اپنا ہم سفر خوبصورت چاہوں گی ساتھ دینے والا جو ضرورت پڑھنے پہ ہاتھ نہ چھوڑے من کے ہاتھ پکڑ کر کہے میں تمہارے ساتھ چلوں گا تمہارا مسئلہ ہمارا مسئلہ تمہاری خوشی ہماری خوشی انزہ نے سنجیدگی سے جواب دیا ماشاءاللہ باتیں بہت اچھی کرتی ہیں اور یہاں شووں میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب کی دعا ہے کہ آپ جو چاہتی ہیں آپ کو ویسا لائف پارٹنر ملے اب میں ایک لا سوال پوچھنا چاہوں گی ہوس نے کہہ کر آخر میں پوچھا جی پوچھیں انزہ نے اجازت دی آپ کی فلم کی اینڈنگز ہمیشہ سیڈ کیوں ہوتی ہیں آپ کی پہلی فلم میں لڑکا مر جاتا ہے دوسری فلم میں آپ اس کو چھوڑ جاتی ہیں دوسری میں گھر والے دونوں کو مار دیتے ہیں ایسا کیوں ہوس کی بات پر انزہ نے گہری سانس بھری بعض دفعہ گہانیوں کی اختتام سیڈ ہی ہوتا ہے اور میرا ماننا سو میں سے دس لوگ ہوں گے جن کی لف سٹوری کی اینڈنگ ہیپی ہوگی کیونکہ ہر گہانی میں ایسا ہوتا ہے اگر لڑکا لڑکی کو چاہیے تو لڑکی اس کو نہیں چاہتی لڑکی لڑکے کو چاہے تو لڑکا اس لڑکی کو نہیں چاہتا اگر دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہوں تو گھر والوں کو اتراز ہوتا ہے وجہ کوئی بھی بن جاتی ہے اور دو پیار کرنے والے لوگ الگ ہو جاتے ہیں میں حقیقت پسند ہوں اس لئے سائن کرتے وقت پہلے اینڈنگ پڑھتی ہوں انزہ کی بعد میں شو میں بیٹے ہر شخص نے تالیاں بجائی تھی تلہا اپنی جگہ دمبا خود سا ٹی وی سکرین پر انزہ کو دیکھ رہا تھا آج کے ٹاک شو میں تم چھا گئی رانیا نے خوش ہو کر انزہ سے کہا جو برگر کھا رہی تھی تمہیں میرا بتانا چاہیے تھا روحان جو خاموش تھا انزہ سے بولا میں ابھی کوئی سکینڈل افورڈ نہیں کر سکتی انزہ نے روحان سے کہا سکینڈل کیسا تم نامور ادھاکار ہو میں بھی نامور ادھاکار ہوں سنگر ہوں اس میں سکینڈل کیسا روحان کو انزہ کی بات پسند نہیں آئی یہی بات تو پھر میڈیا میں ہوگی ہر جگہ انزہ کو ریحان اکل سے پیدل لگا ہم انگیجمنٹ اناؤنس کرتے ہیں میں ویسے بھی اب شادی کرنا چاہتا ہوں دو سال سے ہم ساتھ ہیں اس لئے اور رشتے کو گسیٹنے سے بہتر ہے شادی ہو جائے روحان کی بات پر انزہ کے چہرے کا رنگ اڑا شادی کا میرا بھی کوئی خیال نہیں انزہ فوراں بولی تو کب ہوگا اس بار رانیا نے پوچھا اگلے سال انزہ نے مذکرا کر کہا تو روحان مطمئن ہوا انگیجمنٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں روحان نے پھر کہا دیکھتے ہیں کچھ انزہ نے بس یہی کہا میم وین سلفی پلیز انزہ اکیلے شاپنگ مال کے لئے نکلی تھی جب لوگ اپنا موبائل لے کر اس کے آگر پاس بولے انزہ کو افسوس ہوا کہ اس نے ماس کیوں نہیں پہنا میم آٹوکراف پلیز آپ کی سب سے بڑی فین ہوں انزہ ان سب کی سلفی لے رہی تھی جب ایک لڑکی پین اس کے سامنے کیے بولی انزہ اس کے ہاتھ سے پین لے کر پیپر مانگا تو لڑکی نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کی میں جب مشہور اداکار بن جاؤں گا تو سب سے پہلے آٹوکراف تمہیں دوں گی وہ بھی ہاتھ پہ اڈھیر ساری تصویریں ساتھ ملیں گے آج بھی آوازوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا انزہ جلدی سے آٹوکراف دیتی وہاں سے ہٹ گئی آنکھوں میں نمی کا احساس ہوا تو ان کو چھپانے کیلئے سن کلاسز پیل لیں جنو ہے میرا بنو میں تیرے قابل تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل تلہا کیابن میں بیٹھا پیپر ویٹ گمارا تھا جب ایک نرس بھاگ کر اس کے کیابن میں آیا کیا ہوا تلہا نے تاجب سے پوچھا ڈاکٹر تلہا نیچے وارڈ میں بارہ نمبر والا پیشنٹ جو ہے اس کو پاگل پن کا دورہ پڑا ہے کسی کے کنٹرول میں نہیں آرہا نرس نے گھبر ہا کے بتایا آرام کا انجیکشن لگانا تھا نا تلہا فورا اپنی جگہ سے اٹھا ڈاکٹر وہ ہاتھ نہیں آرہا نرس نے وضاحت کی تلہا فورا سے ہسپٹل میں بنے نیچے فلور پر آیا افتخار کیا ہوا آپ تو اچھے بچے ہیں ادھر آرام سے لیٹیں تلہا نے مریض سے کہا جس کی عمر اٹھارہ سال کی تھی تو تو اس کے دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی اس لیے وہ ایسی حرکت کرتا تھا میرے پاس کوئی نائف میں مار دوں گا افتخار پھلوں کے درمیان میں سے نائف کو پکڑ کر بولا تو تلہا نے پیچھے مڑ کر اس سے بری نظروں سے پورے سٹاف کو دیکھا جو یہاں افتخار کو کنٹرول کیے ہوئے تھی جبکہ باقی مریض اپنے اپنے بلنگ کے نیچے چھپکے بیٹھے تھے افتخار کا پاغلپن دیکھ کر یہ ایسی چیزیں میں نے رکھنے کو منع کیا تھا نا تلہا ان سب کو دیکھ کر تیز آواز میں بولا جو سر جھکائے تھے ڈاکٹر تلہا ایک نرس نے پیچھے کی طرف اشارہ کر کے تلہا کا نام زور سے لیا تو تلہا فورا سے چہڑا مور کر پیچھے مڑا جہاں افتخار اس کے پیٹ پر نائف ماننے والا تھا تلہا نے اس کا ہاتھ رکا تو افتخار غصے میں ہاتھ چھڑوانے لگا ایسا کرنے پر نائف تلہا کی کلائی کی نفس کے کچھ دور گھونٹ گئی تھی خون کا ایک فوارہ تلہا کی کلائی سے ابل پڑا تھا پورے وارڈ میں سناٹا چھا گیا تھا تلہا اپنا درد برداش کرتے نچ سے بہوشی کا انجیکشن کھینچ کر افتخار کے بازو میں لگا دیا جس سے وہ کچھ ہمٹ میں پور سکون ہو کر آنکھیں بند کر گیا تلہا خون نکلنے کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا کہ جبکہ دو نرسوں نے افتخار کو اس کے بیٹ پہ لٹایا ڈاکٹر تلہا آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تلہا کا کلیک سلمان اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر بولا تو تلہا سر اسبات میں ہلا تھا وہاں سے نکل گیا اس کے بیچے ایک نرس بھی نکل آئی تاکہ تلہا کے ساتھ جانے لگی تاکہ اس کی پٹی کر سکے رات کے بارہ بجے کا وقت تھا وہ اپنی نظرے موبائل پر ٹکائے بیٹھی ہوئی تھی جہاں نوٹیفکیشنز کا امبار تھا اس کے سارے فین سالنگیرہ کی مبارک دے رہے تھے میسج پہ دعائیں لکھ کر بھیج رہے تھے مگر اس کو لا شعوری طور پر کسی اور کے میسج کا انتظار تھا وہ جانتی تھی وش کرنے کے میسج نہیں آئیں گے ہر سال وہ انتظار کر دی تھی کہ شاید اس دفعہ سالگیرہ کی مبارک دے پارہ سے رات کے تین بج گئے تھے مگر اس کا شاید اس بار بھی شاید ہی رہا انتظار کر کے اس کی آنکھیں پترا گئیں تھی جس کا انتظار تھا وہاں خاموشی تھی جس سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں تھی آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں میری سالگیرہ ہے آج کا دن تو میرے ساتھ گزارے انزہ سیڑھیوں کے سینے عبور کرتی باہر آئی تو اپنے والدین کو باہر جاتا دیکھ کر کہا جس پہ مقصوم صاحب اور سمیہ بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا وہ اپنی بیٹی کی پیدائش کا دن بھول گئے تھے ہیپی برٹے بیٹا ہم رات میں پارٹی آرگنائز کریں گے ابھی ہمارا باہر جانا ضروری ہے مقصوم صاحب اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے رات میں پارٹی آرگنائز کرنے کی ضرورت نہیں ان کی بات پر انزہ غصے سے کہتی واپس اوپر کی جانب گئی بڑی صاحبہ یہ سامان ہم کہاں رکھیں چوکیدار اور ملازم توفوں اور پھولوں کا ٹہل لاکر سمیہ بیگم سے بولے غیروں کو یاد تھا پر ہمیں نہیں تھا مقصوم صاحب بکے سے ایک چٹ پڑھ کر بولے اس میں انزہ کو سالگیرہ کے دن بیسٹ ویشز دی گئی تھی یہ سب انزہ کے پاس والے کمرے میں رکھاؤ سمیہ بیگم مقصوم صاحب کی بات نظر انداز کرتے ہوئے ملازموں کو حکم دینے لگی آج ہم چچا کے گھر جائیں گے آپی کی سالگیرہ ہے میرہا نے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر دی آمنہ بیگم سے کہا ہاں جانا تو ہے آمنہ بیگم نے کہا اسلام علیکم تلہا ایک ہاتھ سے اپنے لئے کرسی کسکا کر ان کے ساتھ آ کر بولا والیکم سلام کیسا ہے اب تمہارا ہاتھ آمنہ بیگم نے فکر مندی سے اس کی قلائی پہ باندھی پٹی دیکھ کر پوچھا بہتر ہے تلہا نرمی سے مسکر آ کر بولا اچھا ہوا نب سے کچھ دیر کٹ لگا میرہا شکر ادا کرنے والے انداز میں بولی ہاں اللہ کا شکر ہے تلہا تم اگر ہسپٹل نہیں جا رہے تو ساتھ چلنا مقصوم بھائی کے گھر جانا ہے آمنہ بیگم کی بات پر تلہا نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا تو میرہا بولی انسہ آپی کی سالگیرہ ہے اس لیے وہاں جائیں گے میرا کیا کام امی مجھے ہسپٹل جانا ہے پہلے ہی دو تین ڈاکٹرز کا آف ہے اس میں اگر میں بھی گھر بیٹھ جاؤں تو مریضوں کو کون دیکھے گا تلہا نے سہولت سے انکار کیا کزن ہے تمہاری اس کو اچھا لگے گا آمنہ بیگم کو افسوس ہوا میرے آنے یا نہ آنے سے اس کو کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ یہ سب نہ سوچیں تلہا آرام سے بولا آپ نے ان کے لئے گفت تو لیا ہوگا نا میرہا نے بوچھا نہیں مجھے یاد نہیں رہا تلہا نے آملیٹ کی بائٹ لے کر کہا تو میرہا مایوس ہوئی میم آپ کی چچی آئی ہے انزہ کمرے میں تھی جب ملازمہ نے آ کر بتایا تو وہ فورا نیچے کی طرف آئی اسلام علیکم چچی جان انزہ ڈرینگ روم میں آ کر مسکر آ کر بولی والیکم سلام سانگیرہ کی بہت بہت مبارک ہو آمنہ بیگم اس کے گلے ملتی ہوئی بولی تو انزہ مسکرا کر میرہا سے ملی میری طرح سے آپ کو بہت مبارک ہو میرہا نے کہا آپ لوگ بیٹھیں انزہ نے بیٹھنے کا کہا مقسم بھائی اور بھابی کہاں ہے آمنہ بیگم نے پوچھا تو انزہ کی مسکراہت غائب ہوئی ان کو کام تھا اس لئے گھر پہ نہیں انزہ بے تاثر انداز میں بولی کوئی بات نہیں ہم سیلیپڈیٹ کرتے ہیں کیک وغیرہ ہم لائے ہیں آمنہ بیگم نے اس کو اداس ہوتا دیکھا تو کہا میں ٹیبل سیٹ کرتی ہوں میرہا اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی کسی چیز کی مدد چاہیے تو ملازموں سے کہنا انزہ نے کہا ٹھیک ہے میرا کہتی ہوئی وہاں سے شاپل لیتی باہر گئی کزن ہے تمہاری اس کو اچھا لگے گا آپ نے ان کے لئے گفت تو لیا ہوگا نا تلہا کیابن میں بیٹھا صبح کے بارے میں سوچ رہا تھا جب وہ بارڈ بائیڈ دو ناک کیے اندر آیا کہو تلہا نے اس کو دیکھ کر پوچھا راکٹر فائزہ کی ڈرائیور آئے تھے کہہ رہے تھے کہ فائزہ میم نے پیغام بجھوایا ہے کہ وہ آج بھی نہیں آپ آئیں گی ڈیوٹی پہ بارڈ بائیڈ نے بتایا ٹھیک ہے تم جاؤ تلہا نے اس کو جانے کا کہا تو اس کی موبائل پہ میسج پیپ ہوئی دیکھا تو میرہا کی میسج تھی تلہا نے اوپن کی تو دیکھا انزہ کی سالگیرہ کا دن منایا جا رہا تھا تلہا نے انزہ کو دیکھا اس کو ایسے لگا کہ جیسے وہ زبردستی مسکر آ رہی ہو پر اپنا وہم سمجھتا اس نے موبائل ٹیبل پر رکھا اٹھا اس کے بعد اپنا سفید کوٹ پہن کر کیبن سے باہر آ گیا گفٹ کھول کر تو دیکھو کیسا ہے روحان نے انزہ سے کہا اس وقت فائزہ سٹار ہوتل کی پرائیویٹ روم میں تھے ساتھ میرانیا اریز بھی وہاں موجود تھے شور انزہ مسکرا کر کہتی روحان کا دیا ہوا مخملی کیس کھولنے لگی جس میں گول کی خوبصورت رنگ تھی واو انزہ تعریفی انداز میں بولی پسند آیا روحان نے مسکرا کر پوچھا ہاں بہت زیادہ پھر میں ابھی نہیں لے سکتی انزہ نے واپس کیا کیوں ابھی کیوں نہیں بٹے گفٹ ہے تمہارا روحان بھویں اچھکا کر بولا بہت ایکسپنسیو ہے انزہ نے کہا تم کب سے چیزوں کی قیمت دیکھنے لگی رانیا نے حیرت سے دیکھا مجھے عجیب لگ رہا ہے تم یہ ہماری انگیجمنٹ والے دن دینا انزہ نے روحان کی طرف دیکھ کر کہا مجھے اب تمہاری باتیں عجیب لگنے لگی ہیں روحان ہنکارا بھر کر بولا اب مو ٹھیک کرو تم سب اپنا اریز نے کہا تو سب مسکرا دیئے مجھے آج پتا چلا ونہ میں پہلے تم سے ملنے آتی فائزہ نے تلہا سے کہا کوئی بات نہیں اتنا بڑا حادثہ نہیں تھا بس ہلکا سا کرتا تلہا سادہ لہچے میں بولا معلوم ہوا تھا اس ہلکے سے کرت پہ کتنا خون نکلا تھا فائزہ نے گھور کر کہا جب ہی میرہا چائے کے ساتھ کباب کی ٹری لے کر ان کے سامنے آئی اس تکلف کے کیا ضرورت تھی فائزہ کو عجیب لگا تکلف کیسا آپ مہمان ہیں ہماری ہم آپ کے لئے اتنا بھی نہ کریں میرہا کپ میں چائے نکال دی فائزہ کو جواب دینے لگی آنٹی نہیں ہے کیا فائزہ نے پوچھا امی اپنے بھائی یعنی ہمارے مامو کی طرف گئی ہیں میرہا نے بتایا تم ڈریسنگ چینج کرتے رہتے ہو نا فائزہ نے تلہا کے ہاتھ کی جانے اشارہ کیے پوچھا ہاں کرتا ہوں تلہا نے جواب دیا میں اب چلوں گی چائے اور تھوڑا کباب ختم کر کے فائزہ اٹھتے ہوئے بولی میں چھوڑاتا ہوں تلہا بھی اٹھتا ہوا بولا ہاں دیر ہو گئی ہے تم چلو تو اچھا ہے فائزہ خوش دلی سے بولی پھر دونوں ڈرائنگ روم سے نکلے انسا اپنے گیٹ کے باہر ہارن بجا رہی تھی جب اس کی نظر بیک میرر سے تلہا کیپ ساتھ ہوتل والی لڑکی کو دیکھ کر وہ کاری سے نیچے اتری تھی اور ان کو دیکھنے لگی جو ہس کر تلہا سے کوئی بات کر رہی تھی تلہا کی نظر تھی انزا پر پڑی تو دونوں کی نظریں ملی تھی پر تلہا نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا گیٹ کھل گیا تھا انزا فائزہ کو تلہا کے ساتھ فرنڈ سیٹ پر بیٹھا دیکھا تو آنکھوں میں جلن کا احساس ہوا تلہا اپنی بی ایم ڈیو کو باہر زند سے بھگا گیا تو انزا بھی اپنے گھر کے چوکی دار کو گاڑی سائٹ پر کرنے کا کہا انزا ہم نے تمہاری برڈے کی پارٹی ارینج کی ہے انزا سیڑیوں کی طرف جا رہی تھی جب مقصوم صاحب کی آواز پر رکی میرا برث ڈے گزر گیا آپ تکلف نہ کریے گا میرے پاس ویسے بھی اب ٹائم نہیں انزا سپارٹ انداز میں کہتی اوپر کے جانے پڑی اس کو جاتا دیکھ کر مقصوم صاحب نے افسردہ سانس خارج کی کیا ہوا مقصوم مقصوم صاحب اپنے کمرے میں آئے تو میرر کے سامنے اپنا میک اپ صاف کرتی سمیہ بیگم نے پوچھا کچھ نہیں ہوا مقصوم صاحب ٹالنے والے انداز میں بولے بیوی ہوں آپ کی پھر مجال جو آپ مجھے کبھی اپنی بات بتانے کے قابل سمجھیں سمیہ بیگم سیخ پا ہو کر بولی بیگم میں اس وقت کوئی لڑائی نہیں چاہتا مقصوم صاحب ان کا لڑنے والا انداز دیکھ کر کوفت سے بولے جی جی لڑائیاں تو میں کرتی ہوں آپ تو مقصوم نہیں معصوم ہیں سمیہ بیگم تنزیہ بولی مجھا یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا مقصوم صاحب کوفت سے کہتے کمرے سے باہر نکل گئے سمیہ بیگم بس ہوں کر کے رہ گئی ایک سانگ میں آپ کو موڈلنگ کرنی ہے آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں اماؤنٹ آپ کی مرضی کا ہوگا بڑے سے ڈرائنگ ڈروم میں چار افراد موجود تھے ایک انزا اور اس کا اسیسٹنٹ دانش دوسرا پروڈیوسر نومان ادنان اور اس کا اسیسٹنٹ غفار آج انزا خان کا ان سے ملنے کا پروگرام تھا تب ہی وہ ان کے گھر موجود تھی میرے ساتھ کون ہوگا اور سانگ کس بیس پہ ہے انزا نے سنجیدگی سے پوچھا وہ اس وقت سکن کلر کے گھٹنوں سے اوپر سلیولیس فراؤک میں تھی جس کے اوپر اس نے بلیک لانگ جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور بلیک ہی چینز ٹراؤزر پہنا ہوا تھا بال کھلے ہوئے تھے چہرے پہ ہلکا سا میک اپ کیے وہ بہت تلکش لگ رہی تھی ایکشن بیس سانگ ہے شوٹنگ کانٹریکٹ سائن ہونے کے دوسرے دن شروع ہوگی نومان ادنان نے بتایا ایکشن سانگ میں میرا کیا کام انزا نے بوچھا وہ آپ کے ساتھ جو ہیرو ہوگا اس کا کام ہے آپ بس اس کے ساتھ ہوگی آپ کو گن بھی چلانی ہوگی جو نکلی ہوگی پر اس کی گونج اصل فائر کی طرح ہوگی پھر ملاقات آپ کی ہیرو سے تب ہوگی جب آپ اپنی گاڑی میں ہوگی اور دونوں کی گاڑی کا ٹکراؤ ہوگا آپ سمجھ رہی ہیں نومان ادنان بتاتے بتاتے آخر میں تائید لینی چاہی شوٹنگ کی لوکیشن خوبصورت ہونی چاہیے انزا نے ہاتھ میں پہنی انگوٹی کو گھما کر بس اتنا کہا خوبصورت ہے بس ایک سین جو ہے وہ کچھی عبادی پہ ہے واقعی سب ٹھیک ہے نومان ادنان نے بتایا تو انزا نے سر اس بات میں ہلایا پھر ملاقات ہوگی انزا نے پیپر سائن کیے کہا ضرور امید ہے آپ کل وقت پر سٹ پہ آئیں گی نومان ادنان نے کہا تو انزا مسکرا کر سر ہلایا اور اپنے اسسٹنگ کو چلنے کا اشارہ کرتی وہاں سے باہر جانے لگی میم آپ نے پہلے تو کبھی مغرور انداز میں چلتی انزا سے کہا چینجنگ اچھی چیز ہے انزا نے بس اتنا کہا تم سے بچے بہت اچھے ہینڈل ہوتے ہیں فائزہ ساد سے بولی جو ابھی بچوں والے وارڈ سے نکلا تھا ہاں مجھے بچے بہت پسند ہیں ساد ہلکی سی مسکراہت سے کہنے لگا بچے کس کو پسند نہیں ہوتے فائزہ ہس کے بولی ہاں یہ بھی ہے ساد نے اتفاق کرتے کہا تم کہیں جا رہی ہو فائزہ نے اس کو باہر کے راستے جاتے دیکھا تو پوچھا تلہا کے کیبن جا رہی ہوں ساد نے بتایا تو فائزہ اپنا سفید کوٹ جھاڑتی دوسری طرف گئی رول کیمرہ ایکشن ٹھا ڈائریکٹر کے ایکشن بولتے ہی انزا نے فائر کیا تھا ویلڈن مس انزا نومان ادنان نے تھم کا نشان دیا جبکہ انزا اپنا میک اپ ٹھیک کروانے لگی پانی لانا انزا نومان ادنان کے پاس والی کرسی پہ بیٹھ کر سامنے والے لڑکے سے بولی دوسرا سین کب کرنا ہے انزا نے پوچھا آپ کو بتایا جو تھا کل نومان ادنان مسکرا کر بولے میرے دماغ سے نکل گیا انزا اپنے ماتے پر چپت لگا کر بولی وہ اس وقت فل بلیک ڈریس میں تھی ہاتھوں میں سانگ کے رول کے حساب سے بلیک کلر کے بہت سارے بینڈز پہنے ہوئے تھے اور گلے میں بلیک موتیوں کی خوبصورت مالا تھی کل اب تیار رہیے گا اسلام آباد کے سنسان علاقے میں شوٹ ہے جس کی سڑک بھی کافی کچھی ہے نومان ادنان نے کہا میں تیار ہوں انزا بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کرتی ہوئی بولی پانی تو لے نومان ادنان نے اس کا دھیان پانی کی طرف کروایا تو انزا نے گلاس پکڑا میم آپ کو کوئی ریفل رہنا ہے کیونکہ کل کے لیے کوئی وہاں فاس ڈرائیف کرنا خطرے سے کالی نہیں انزا کام ہونے کے بعد واپسی کے لیے جا رہی تھی جب اس کا اسسسٹنٹ اس کے ساتھ آتا ہوا بولا سب جانتے ہیں ڈرائیونگ تو آہستہ ہی ہوگی بس کیمرہ میں یہ دکھایا جائے گا کہ تیز ہے انزا نے آرام سے جواب دیا تو اسسسٹنٹ نے اس کی گاڑی کا ڈور اوپن کیا تو انزا گاڑی میں بیٹھ گئی کام کیسا جا رہا ہے تمہارا سمیہ بیگم نے انزا کو ناخنوں پہ نیل پینٹ لگاتے دیکھا تو پوچھا فرسٹ کلاس انزا نے جواب دیا اب یہ کام چھوڑ دو سمیہ بیگم نے کہا اس کام کے لیے میں نے بہت کچھ چھوڑا ہے پر اب یہ کیسے چھوڑ سکتی ہوں انزا کا لہجہ افسردہ ہو گیا بہت کچھ مطلب کیا چھوڑا ہے تم نے سمیہ بیگم کو انزا کی بات سمجھ نہیں آئی میں نے سب کچھ تو چھوڑ دیا مام جس کا احساس مجھے اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے کس لیے چھوڑا اس کام کے لیے جو آپ چھوڑنے کا کہہ رہی ہیں میں نے بہت کچھ گوا دیا مگر اب یہ چھوڑنا ممکن نہیں انزا چیخ کر بولی تو سمیہ بیگم حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی جو بلا وجہ اس سے ہو گئی تھی شو بیز انڈریسٹی تمہارا شوق تھا جو پورا ہو گیا نام بھی بہت کمالیا اب بس کر دو میں تمہاری شادی کا سوچ رہی ہوں وہ کرو اپنا گھر سبھالو سمیہ بیگم نے سارا معاملہ ترتیب دیا انزا حیرت سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی شو بیز انڈریسٹی میرا جنون تھا موم جس کے لیے میں نے اپنا دل مارا اس انسان کو چھوڑا جس کو چھوڑنے کے خیال سے ہی میرے جسم سے جان جاتی محسوس ہوتی تھی انزا جذباتی انداز میں چیخ کے بولی تمہاری اپنی غلطی ہے خیر میں اب سنجیدگی سے تمہاری شادی کا سوچ رہی ہوں سمیہ بیگم آرام سے بولی اچھی بات ہے ویسے بھی میں نے کرنی اپنی پسند سے ہے شادی انزا بھی اٹل انداز میں بولی کس سے سمیہ بیگم نے پوچھا روحان علی انزا نے چہرے پر مسکرات سجا کر بتایا تلہا اپنے کمرے میں یہاں وہاں چکر کاٹ رہا تھا آج اس کو اپنے اندر عجیب سی بچینی محسوس ہو رہی تھی جس کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا دل میں ڈھڑکا لگا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہوگا یا ہو گیا ہے پر کیا تلہا نے پریشانے سے اپنی پیشانی دونوں انگلیوں سے مسلی عجیب اس دراب جیسی کیفیت تھی بھائی آپ جاگ گئے ہیں تو آج آئے ناشتے کی ٹیبل پر میرہا تلہے کے کمرے میں آ کر بولی آتا ہوں رک جاؤ تلہا رک کر میرہا کو جواب دینے لگا کیلئے دیر ہو رہی ہے میرہا تلہا کو بازو سے پکرتی ہوئی بولی جس پہ تلہا نہ چاہتے ہوئے بھی بائیٹ ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گیا کار تو زبردست ہے انزا سپورٹس کار پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی جی آپ چلا تو لیں گی نا اس سڑک پہ فیاض نے پوچھا جس کے ساتھ وہ سانگ پہ کام کر رہی تھی افکورس انزا پر اعتماد ہو کر بولی پھر بھی خیال سے ایک تو یہ سپورٹس ہے دوسرا یہ سڑک بھی کچھی ہے فیاض اس کو ہدایت کرتا وہاں سے دور گیا جبکہ انزا کار کو دیکھ کر جانے کہاں پہنچ گئی تھی میم شوٹنگ سٹارٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے اسسٹنڈ نے انزا سے کہا تو وہ سر ہلاتی کار کا ڈور اوپن کر کے بیٹھ گئی جب تک ایکشن نہ کہا جائے اپنے کار سٹارٹ نہیں کرنی اور کار چلاتے ہوئے آپ نے ٹرن نہیں لینا کار کی سپیڈ بھی بہت ایسا کرنی ہے تیز دکھانا ہمارا کام ہے انزا جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی تو ڈریکٹر ہدایت دینے لگا جو انزا بے خیالی میں سن رہی تھی رول کیمرہ ایکشن انزا نے اپنے پاؤں بریک پر رکھ کے ہلکا سا دباؤ بڑھایا جبکہ ایک ہاتھ سٹیرنگ پہ تھا تو دوسرا سکلیٹر پہ تھا وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کار کو ڈرائیف کرنے لگی اس کا رخ سیدھے طرف تھا جبکہ فیاز کی کار کو سائٹ سے آنا تھا انزا نے بریج کچھ دیس کر کے بائیں طرف کار کو گیا تو کار چرچر کرنے لگی کٹ کٹ ڈریکٹر نے زوردار آواز میں انزا سے کہا کیونکہ انزا غلط راستے آ چکی تھی فوراں سے جاؤ وہاں کی سڑک صاف نہیں نمان ادنا سخت لہجے میں پاس کھڑے لڑکوں سے بولے جو ان کے بات پر سر ہلانے لگے یہاں کنکر ہیں انزا پریشانی سے بڑھ بڑھائی اس نے کار کو رکنا چاہا پر بریک کام ہی نہیں کر رہا تھا انزا پریشانی سے سر گھما کر پیچھے دیکھنا چاہا سائٹ سے آتی گاڑیاں دیکھ کر اس نے شکر کا سانس لے کر چہرہ سیدھا کیا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں سامنے ٹرک کھڑا تھا اس نے ٹن لینا چاہا مگر تب تک تیر ہو چکی تھی ایک دھماکے کا شور اٹھا تھا پھر ہر سو خاموشی کا راج ہو گیا اوہ مائی گاڈ نومان ادنار کی چیخ نکل گئی بچنا مشکل ہے سب آپس میں باتیں کرنے لگے نومان ادنار اور ان کی ساری ٹیم وہاں گئی جہاں دھوان پھیلا ہوا تھا تم ٹھیک ہو نا ساتھ نے فکر مندی سے تلہا کو دیکھ کر پوچھا جو بار بار پانی کا گلاس پی رہا تھا ٹھیک ہو میں تلہا نے بے تاصل لہجے میں بولا ایسی کولنگ نہیں کرا تیز کرو تلہا پرشانی سے اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی شرٹ کا اوپر والا بٹن کھولنے لگا طبیعت نہیں سہی تو گھر جاؤ ساتھ نے ایسی کی فل کولنگ میں بھی تلہا کے ماتے پہ پسینہ دیکھا تو کہا میں ٹھیک ہوں تلہا اپنی بات پہ زور دیتا ہوا بولا ساتھ فائزہ تیزی سے تلہا کی کیبن کا دروازہ کھول کر ساتھ کو بلانے لگی کیا ہوا تلہا اس کے چہرے کی ہوایاں اڑتا دیکھ کر پوچھا انزا خان دی فیمس ایکٹریس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوئے اس کو یہاں لے کر آئے ہیں ہسپیٹر کے باہر ابھی سے میڈیا کا حجوم اکٹھا ہو گیا ہے فائزہ بے ترتیب ہوتی سانسوں کے درمیان ان کو اطلاع دینے لگی تلہا کا رنگ پیٹک ماند ہو گیا اس کو لگا کہ وہ ابھی دوسری سانس نہیں لے پائے گا کہاں ہے وہ تلہا سوکے لبوں پہ زبان پھیرتا ہوا بولا اس کو امرجنسی وارڈ میں لے گئے ہیں حالت بہت پوری ہے اس کی فائزہ کی بات سنیں تلہا جلدی سے کیبن سے نکلا اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا تلہا نے زور سے دروازہ کھول کے امرجنسی وارڈ میں داخل ہوت اس کے اچانک آنے پہ وہاں باقی ڈاکٹرز جو ابھی انزا کا علاج کرنے ہی مالے تھے اپنا کام چھوڑ کر تلہا کو دیکھنے لگے تلہا ان کی نظروں سے لا پروا یک ٹک انزا کا زخمی وجود دیکھ رہا تھا اس کے ماتے سے خون بہ رہا تھا پورے چہرے پہ چوٹوں کے نشان تھے جبکہ ہاتھ سفید چادر کے اندر تھا ان کی سانس بہت اہستہ چل رہی ہے باہر میڈیا والوں نے پرشان کیا ہے ڈاکٹر سلمان نے تلہا سے کہا ٹریٹمنٹ شروع کریں ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تلہا بہت دیر سبات بولا میں سینئرز ڈاکٹر کو بھی بلاتا ہوں آپ اپنا کام شروع کریں نرس کو بیچ میں ٹوک کر تلہا اتنا کہتا باہر آگیا مشہور اداکارہ ہے شاید اس لیے دلکٹر تلہا پرشان ہے نرس نے اندازہ لگا کر کہا تم اکسیجن مارکس ان کی چہرے پہ لگاؤ ڈاکٹر سلمان کی بات پر سب اپنے کاموں میں لگے سب سے بات کر کے تلہا اپنے کیبن میں آ گیا وہ شکستہ چال چلتا سوفے پہ ڈھے گیا کیوں ہوا ایسا تلہا اپنا سر ہاتھوں میں گرائے تھکن زدہ آواز میں بولا تم نے خود کو بدل لیا پر آج بھی میری جان نکالنے کی عادت نہیں بدلی تلہا تنزیہ مسکراہت سے بولا یاہو کچھ سال قبل کی بات تلہا سپیڈ اور تیز انزہ نے نالا لگا کر تلہا سے کہا آج ان کی ریس تھی مخالف ٹیم تھی روحان علی جس سے تلہا کی بٹ لگی تھی اور ہمیشہ کی طرح تلہا اپنی جیت کے قریب تھا کیونکہ اس کے ساتھ اس کی زندگی بیٹھی تھی تلہا نے انزہ کی چہچہار سن کر مسکرا کر چہرہ موڑ کر دیکھا جو کھڑی ہو کر مخالف ٹیم کو ٹھینگا دکھا رہی تھی تلہا ہنس کر سر نفی میں ہلانے لگا اس تلہا کو تو میں نہیں چھوڑوں گا روحان تلہا کو جیتا دیکھ کر اپنا ہاتھ زور سے سٹیرنگ پر مار کر بولا ریلیکس بڑی ٹمپریچر لوز نہیں کرو آرےز نے اس کو تھنڈا کرنا چاہا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ریس ہارنے کے بعد کیسا محسوس ہو رہا ہے کار کا شیشہ نوک ہونے پر اس نے شیشہ نیچے کیا تو انزہ نے مہر رپورٹ کی طرح سوال کیا جس پہ آرےز نے اپنی مسکراہت چھپائی مگر روحان نے گھور کر انزہ کے چمکتے چہرے کو دیکھا شرم کرو انزہ تلہا تمہارا کزن ہے تو میں بھی تمہارا کزن ہوں میری سائٹ بھی لے لیا کرو روحان نے گاڑی سے نکل کر دان پیس کر انزہ سے کہا جو مسکرائے جا رہی تھی غلط تم انزہ کے کزن ہو جبکہ ہماری بات ہی الگ ہے انزہ سے پہلے ہی تلہا وہاں آ کر روحان سے بولا تلہا کے آتے ہی انزہ نے اس کے وازوں پر سر ٹکا دیا روحان نے غصے سے مٹھیاں بھیچ لیں تھی میں سب کچھ پرداش کرلوں گا پر آئندہ کے بعد انزہ سے یہ کبھی نہ کہنا کہ تو اس تمہاری سائٹ لیا کریں تلہا آگے بڑھ کر روحان کی کان کے پاس وان کرنے والے انداز میں بولا جس پہ روحان کے چہرے پر پور اسرار مسکرائے ہٹائی تھی جس سے لاپروا تلہا انزہ کا ہاتھ اپنی اہنی گریف میں لیے گاڑی کی طرف آیا انزہ کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد انزہ نے مو بسور کا کہا تو تلہا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا جب چہرے کے کیوٹ ایکسپریشن بنائے ناراض ہو کر بیٹھی تھی میں جو ہوں تمہیں کیا ضرورت ہے ڈرائیونگ کرنے کی میں ساری زندگی تمہارا ڈرائیور بننے کیلئے اتیار ہوں پر تم اپنے نازک ہاتھوں کو تکلف نہ دینا تلہا نے محبت پاش نظروں سے انزہ کو دیکھ کر کہا اس کے چہرے پر مسکراہت بکھرائی بس باتوں سے مجھے امپریس کرتے رہنا انزہ نے ہاتھ کی مٹھی بنائے ہلکا سا اس کے بازو پہ مکہ مارا کہا چلنا ہے تلہا نے پوچھا ساتھ سمندر پار یا چاند پہ یا جہاں تم لے کر چلو میں تیار ہوں انزہ نے ڈرامائی انداز میں کہا پوری فلم ہو تلہا نے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے کہا درست فرمایا اب تو میں سوچتی ہوں کسی فلم میں کام کر کے ارگر دھوم بچا دوں پھر میں جب مشہور اداکارہ بن جاؤں گی نا تو سب سے پہلے آٹوگراف تمہیں دوں گی وہ بھی ہاتھ پہ اور ڈھیر ساری ساتھ تصویریں ساتھ میں لیں گے انزہ نے مستقبل کا نقشہ کھینچ کر تلہا کو دکھایا تم خود کافی ہو بہتر یہی ہے تصویریں بھی لے لیتے ہیں تم ہاتھ میں آٹوگراف ابھی دے دو اس لیے تمہیں مشہور یا اداکار بننے کی ضرورت نہیں تلہا نے نرمی سے اس کا گال کھینچ کر کہا اچھا باتیں کم کرو ریسٹورنٹ لے چلو بھوک لگ رہی ہے انزہ نے معصوم شکل بنائے کہا تو تلہا نے گاڑی کی سپیٹ تیز کر کے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھا دی ریاض صاحب کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی بیٹے کا نام مقصود خان اور دوسرے کا نام مقصود خان تھا جبکہ بیٹی کا نام گلناس تھا ریاض صاحب کی شادی افسانہ بیگم سے ہوئی تھی جو ایک سوبر سی خاتون تھی جو اپنے بچوں اور گھر کو ٹھیک سے سبھال دی تھی ریاض صاحب نے مقصود خان کی شادی اپنے کزن کی بیٹی آمنہ سے کروائی تھی جو ایک نیک اور صالح عورت تھی شادی کے ایک سال بعد ان کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی جس کا نام انہوں نے تلہا رکھا تھا پانچ سال بعد بیٹی کی پیدائش ہوئی جس نے ان کی زندگی کو مکمل کر دیا اس کے بعد ریاض صاحب نے مقصود خان کی شادی انہوں نے اپنے دوست کی بیٹی سے کروائی جو ایک پتھان ذات ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کھلے خیالات کی تھی جس کا اندازہ ان کو جلد ہی ہو گیا تھا آئے دن کی لڑائیاں اور چک چک مقصود خان اور ان کے درمیان ہوتی رہتی تھی شادی کے دو سال بعد ان کے گھر میں پریوں جیسی بچی کی پیدائش ہوئی تھی جس کا نام انزہ رکھا گیا تھا ریاض صاحب کو لگا کہ شاید اب ان کے بیچ کوئی صدھار آ جائے پر ایسا نہیں ہوا ان کی لڑائیوں میں کوئی کمی تو نہیں آئی پر ایک معصوم بچی ضرور نظر انداز ہوتی گئی ان سے جس کا خیال صرف اپنی طرف سے تین سالہ تلہا کرتا تھا اس کو اپنی یہ قزن بہت عزیز ہو گئی تھی معصوم اور پیاری سی جس کو دیکھ کر تین سالہ تلہا کے چہرے پر مسکراہت آتی تھی مقصود خان کی شادی سے فارغ ہوتے ہی ریاض صاحب نے پھر اپنی بیٹی گلناس کی شادی اپنے قزن کے بیٹے چافر علی سے کروائی تھی گلناس کی شادی کے پانچ ماہ بعد بیٹے کی پیدائش ہوئی جن کا نام انہوں نے روحان رکھا دو سال بعد پھر اس کے ہاں بیٹے کے پیدائش ہوئی جس کا نام روحان رکھا تھا تلہا دس سال کا تھا جب پلین گریش میں مقصود صاحب اس فانی دنیا سے گزر گئے تھے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ ریاض صاحب نے دل پہ لے لیا تھا تب ہی مقصود صاحب کی وفات کہ ایک ہفتے بعد بھی وہ اس دنیا سے چل بسے دو سال بعد افسانہ بیگم بھی اپنے بیٹے اور بیٹی کو چھوڑ کر خالی کے حقیقے پر پاس پہنچ گئی یہ وقت ان سب کے لیے تکلیخ دے تھا پر گزر گیا نرگیس میرے لیے جوس لانا انزا گھر آتے ہی ملازمہ کو آواز دینے لگی آپ کا جوس نرگیس نے ٹری میں جوس کا گلاس تھا وہ انزا کے سامنے کی تو انزا نے جوس کا گلاس پکڑا where's the mom dead انزا نے جوس پیتے ہوئے پوچھا صاحب جی آفس سے نہیں آئے ابھی تک اور بیگم صاحبہ کسی تقریب میں گئی ہے نرگیس نے بتایا تو انزا کی چہرے پر بیزاری کے تاثرات نمودار ہو گئے اچھا تم جاؤ انزا نے اس کو جانے کا کہا تو وہ سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی انزا نے موبائل اٹھا کر تلہا کا نمبر ملایا ابھی تو گھر چھوڑ کر آیا ہوں پھر سے کال تلہا نے کال اٹھا کر شریر انداز میں کہا تو انزا کی چہرے پر مسکراہت نے بسیرہ کر لیا بس کیا کریں تمہارے بنا دل نہیں لگتا انزا نے بھی اس کے انداز میں کہا لگنا بھی نہیں چاہیے تلہا شدت پسندی سے بولا تلہا ناشتہ کر کے جاؤ آمنہ بیکم نے تلہا کو بنا ناشتے کیے بیگ اٹھائے کالج کے لیے جاتا ہوا دیکھا تو فوراں سے کہا امی کیفیٹیریہ سے کھا لوں گا ابھی مجھے انزا کو بھی اٹھانا ہے پتہ تو ہے آپ کو اس کا تلہا اجلت میں کہتا باہر کی طرف بڑھ گیا آمنہ بیگم بس دیکھتی رہ گئی انزا اپنے کمرے میں ہے تلہا مقصوم پہلے ساکر ملازمہ سے پوچھنے لگا جی اپنے کمرے میں ہے ملازمہ نے بتایا تو تلہا اپنا بیک سوفے پر رکھ کر اوپر کی جانے پایا انزا کے کمرے کا ڈور کھول کر اندر آیا تو بیٹ پہ انزا کو بچوں کے انداز میں سوتا دیکھ کر مسکر آیا انزا اٹھ چاؤ تلہا انزا کے سرانے بیٹھ کر جگانے کی کوشش کرنے لگا انزا تلہا نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو انزا نیند میں بھی مسکر آئی تلہا کی نظر انزا کی تھوڑی پر پڑے گھڑے پر ٹھہر گئی تلہا اس پہ اپنی نظریں ہٹاتا جیب سے اس نے گاڑی کی کیز نکالی اور اس پہ لگے چھلے کی نب انزا کے کان کے اندر پھیری تو انزا اچھل کر بیٹھ سے اٹھی اس کے اس طرح اٹھنے پر تلہا کا کہکہ بے ساختہ تھا انزا جو پریشانی سے اپنے کان میں ہاتھ لگا کر چک کر رہی تھی کہ کہیں کوئی کیڑا تو نہیں گیا پر جب سامنے تلہا کو ہستا دیکھا تو اس کو ساری بات سمجھا گئی انزا نے نہ آؤ دیکھا نہ داؤ تلہا کے اوپر تکیوں کی برسات کر ڈالی اس اچانک افتاد پہ تلہا ہر بڑھا گیا انزا سٹراب یار مزاق تھا بس انزا دوبارہ نہیں کروں گا سچی بخش دو تم اٹھ چو نہیں رہی تھی میں کیا کرتا تلہا ہاتھ آگے کیا ہے انزا کو منت کرنے لگا بیٹھ پہ تکیوں کی روئی نکل پڑی تھی مگر انزا باز نہ آئی اس نے بس تب کی جب تھک گئی اور گہرے سانس بننے لگی اف اللہ ہت کرتی ہو تم تلہا بیٹھ پہ لیٹ کر ہنس کر بولا تو انزا نے اس کے بال کھینچے آہ تلہا کی چیخ نکل پڑی کارٹن تھا انزا معصوم شکل بنائے روئی کی طرف اشارہ کیے بتایا اچھا اب تیار ہو کر آؤ میں باہر انتظار کرتا ہوں تلہا اپنے کپڑے ٹھیک کرتا ہوا بولا نرگز کو کہنا میرا روم صاف کر دے انزا بیٹھ سے اٹھ کر بولی جلدی آنا تلہا کمرے سے نکلتا ہوا بولا چلے میں ریڈی ہوں بیسمنٹ بعد انزا اپنے کمرے سے لاؤنج کی طرف آئی تلہا نے انزا کو دیکھا جو لائٹ پنگ کلر کی شر کے ساتھ بلیک جیکٹ پہنے اور وائٹ جینس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا بنا کسی میک اپ کے تلہا کو دنیا کی حسین لڑکی لگ رہی تھی خوبصورت لگ رہی ہوں نا اُدھ پہ تلہا کی نظریں محسوس کیے انزا تلہا کے ساتھ بیٹھ کر مسکراہت زبط کیے پوچھنے لگی بہت زیادہ تلہا کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولا تو انزا کھل کھلا اٹھی تلہا یک دم ہوش میں آگر انزا کو گھوننے لگا اب چلیں پہلے ہی دیر ہو گئی ہے تلہا خفت مٹھانے کے غرض سے بولا نرگس میرا بیگ لائے پھر چلتے ہیں انزا نے کہا جب ہی نرگس نے انزا کا کالیج بیگ اس کو دیا جس کو پکڑ کر وہ تلہا کے ہمرا کالیج کے لئے نکل پڑی